ڈاکیومنٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ایک زمانے میں بیسو صدی کے عوائل میں تنازات کے ایک طوفان نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسے پہلی جنگ عظیم کا نام دیا گیا جسے پہلی جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اٹھائیس جولائی ایک ہزار نو سو چودہ سے گیارہ نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ تک جاری رہی یہ صرف کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ دو طاقتور اتحادوں اتحادیوں کے درمیان تصادم تھی اور مرکزی طاقتیں یورپ کے قلب سے لے کر دنیا کے دور دراز کنوں تک جنگ کی بازگشت زمینوں سمندروں اور آسمانوں میں گونجنے لگی جنگ کی تباہی حیران کن تھی انسانیت کی استماعی یاد داشت پر داغ چھوڑ گئی ایک اندازے کے مطابق نو ملین فوجی جنگ میں مارے گئے تئیس ملین زخمی ہوئے آٹھ ملین تک شہریوں کی چیخوں نے نقصان کی آواز میں اضافہ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گونجتی رہی یہ صرف لڑائی کی بربریت ہی نہیں تھی جس نے آبادیوں کو تباہ کیا جنگ نے محلک ہسپانوی فلو کی وبا کو بھی جنم دیا جس سے خوف اور تکالیف دور دور تک پھیل گئیں اقوام کے صفارتی رقص میں تنازات کے بیج گوئے گئے جو اٹھائیس جون ایک ہزار نو سو چودہ کے اس منحوس دن کو اروج پر پہنچ گئے گیوریلو پنسپ نامی ایک نوجوان بوسنی آئی سرب نے آسٹرو ہنگری کے تخت کے وارس آرچڈیوک فرنس فرڈینین کو قتل کر کے پاودر کیگ کو بھڑکا دیا آسٹریا ہنگری نے الزام لگانے والی انگلی سربیا کی طرف اٹھائی اور اٹھائیس جولائی ایک ہزار نو سو چودہ کو جنگ کا اعلان کر دیا گیا ڈومین ویس تیزی سے گرے جب اتحادوں کو مدو کیا گیا روز سربیا کی مدد کے لیے پہنچ گیا جبکہ جرمنی فرانس اور برطانیہ میدان میں آگے سلطنت عثمانیہ نے مرکزی طاقتوں میں شمولیت اختیار کی اور دنیا کو مزید تنازات میں الجھا دیا جرمنی کے بڑے بڑے منصوبے تھے جس کا مقصد روز کی طرف نظر مشک کی طرف موڑنے سے پہلے فرانس کو تیزی سے شکست دینا تھا لیکن جنگ نے توقعات کی خلاف ورزی کی اور ایک ہزار نو سو چودہ کے آخر تک مغربی محاذ ایک سنگین تاتل کا شکار ہو گیا خائیوں نے انگلیش چینل سے سوئیس بارڈر تک اپنا راستہ روکا ایک جامد میدان جنگ کے نشانات کو نشان زد کیا مشرقی محاذ نے زیادہ روانی دیکھی لیکن مہنگے حملوں کے باوجود فتح دونوں فریقوں کے لیے ناقص رہی جنگ جون جون آگے بڑی مزید قومیں اس کی لپیٹ میں آگئیں بلغاریا، اٹلی، رومانیا، یونان اور دیگر جنگ جون کی صفوں میں اضافہ کرتے ہوئے میدان میں شامل ہوئے ایک ہزار نو سو سترہ میں ایک نیا کھلالی سٹیج میں داخل ہوا امریکہ نے طاقت کے ترازو کو ٹپ کرتے ہوئے اتحادیوں کے بیچھے اپنا وزن ڈال دیا درین اسنا، واپس روس میں انقلاب کے شولوں نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کا اختتام اکتوبر انقلاب میں بالشو اککوں کے اقتدار پر قبضے پر ہوا جرمنی نے قسمت کی بدلتی ہواوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے موسم بہار میں ایک مایوس کن حملہ شروع کیا ابتدائی کامیابیوں نے جلد ہی تھکن اور حسلے کو پست کر دیا جس سے اتحادیوں کے فیصلہ کن جوابی حملے کی رہمبار ہوئی سال کے آخر تک بلغاریہ، سلطنت عثمانیہ اور سٹرانگرہ نے اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی پر دستخط کرنے کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے جرمن فرنک لائنز تباہ ہو گئیں جرمنی تنہا کھڑا تھا، اس کی ایک زمانے کی طاقتور فوج تباہی کے دہانے پر تھی بلاخر گیارہ نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو جنگ بندی پر دستخط کے ساتھ ہی پردے گر گئے لیکن امن اپنے اپنے چیلنج لے کر آیا پیریس امن کانفرنس نے پرانے کی راکھ سے ایک نئی دنیا بنانے کی کوشش کی شکست خردہ طاقتوں پر تصفیہ مسلط کیے خاص طور پر ورسائی کے معاہدے کے ذریعے سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں جس نے قومی ریاستوں کے ایک نئے دور کو جنم دیا پولینڈ، فنلینڈ، چکو سلواکیا، یوگو سلاویا اور دیگر اس کے باوجود امن کمزور ثابت ہوا جنگ کے بعد کے ادم استحکام کی لہر کو روپنے میں ناکام رہا پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں بوئے گئے اختلاف کا بیچ کروا پھلائے گا جو صرف دو دہائیوں بعد دنیا کو ایک بار پھر عالمی تنازات کی کھائی میں لے جائے گا اور اس طرح عظیم جنگ کی بازگشت وقت کے ساتھ ساتھ گونجتی رہی تباہی اور لچک دونوں کے لیے انسانیت کی صلاحیت کی ایک پرجوش یاد دہانی تنازات کے انتشار کے درمیان جدوجہد کی شدت کو پکڑنے کے لیے نام سامنے آئے پہلی جنگ عظیم ایک کی اسطلح پہلی بار ستمبر 1914 میں جرمن ماہر حیاتیات اور فلسفی ارنسٹ حیکل نے وضع کی تھی اپنی دور اندیشی میں اس نے اعلان کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ خوف زدہ یورپی جنگ کا راستہ اور کردار لفظ کے مکمل معنی میں پہلی عالمی جنگ بن جائے گی اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس کے الفاظ کتنے موضوع ہوں گے لیفٹیننٹ کرنل چارلسہ کوٹ ریپنگٹن نے اس اسطلح کو اپنی ایک ہزار نو سو بیس کی یاد داشتوں میں عمر کر دیا اور اسے تاریخ میں ایک دیر پا مقام دیا لیکن اس سے پہلے کہ اس نے یہ سرکاری لقب حاصل کیا اس جنگ کو دوسرے معنی کرس جانتے تھے دوسری جنگ عظیم تک کے سالوں میں اسے اکثر جنگ عظیم یا محض عالمی جنگ کہا جاتا تھا تنازہ کی شدت شروع سے ہی واضح تھی اگست ایک ہزار نو سو چودہ میں دی انڈیپنڈنٹ میگزین نے مختصر طور پر تنازہ کی اہم نویت کو پکڑا اور اعلان کیا یہ عظیم جنگ ہے اس کا نام ہے اسی کرہ کنیڈین میگزین میکلینز نے اسی سال اکتوبر میں اس جذبے کی بازگشت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کچھ جنگیں اپنے نام کرتی ہیں یہ عظیم جنگ ہے لیکن شاید سب سے زیادہ پرجوش معاصر یورپیوں کے الفاظ تھے جنہوں نے تنازہ کو تمام جنگوں کے خاتمے کی امید دکھائی انہوں نے اسے جنگ کو ختم کرنے کی جنگ کہا جو اس کے بے مثال بیمانے تباہی اور جانی نقصان پر ان کے یقین کا ثبوت ہے پھر بھی افسوسناک طور پر جیسا کہ تاریخ بعد میں ظاہر کرے گی یہ امید ادھوری رہے گی اور تنازات کی بازگشت عالمی سطح پر ایک بار پھر گنجے گی تاریخ کی پیچیدہ ٹیپسٹری میں پہلی جنگ عظیم کی جوڑے انیسو صدی کے اواخر اور بیسو صدی کے اوائل کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے میں گہرائی تک جاتی ہے یہ اتحادوں سامراجی ازائم اور اُبھرتے ہوئے تناؤ کو بدلنے کا وقت تھا جو بلاخر عالمی تنازہ میں پھوٹ پڑے گا انیسو صدی کے بیشتر حصے میں یورپ طاقت کے ایک غیر یقینی توازن کے کنارے پر رقص کرتا رہا جسے کنسٹ آف یورپ کہا جاتا ہے لیکن اس نازک توازن میں درانیں پڑنے لگیں برطانیہ جو کبھی ایک اہم کھلالی تھا اس سے دستبردار ہو گیا جسے شاندار تنہائی کہا جاتا تھا جس نے دیگر طاقتوں کے لیے اپنے اب پر زور دینے کی جگہ چھوڑ دی سلطنت عثمانیہ کے زوال نے توسی کے نئے مواقع کھولے جبکہ اوٹو وان بسمارک کے تحت پرشیہ کے اروج نے جرمن تسلط کے ایک نئے دور کا آغاز کیا بسمارک کی چالاک سفارتکاری نے یورپی منظر نامے کو نئی شکل دی ایک ہزار آٹھ سو چھیا سٹھ کی اسٹرو پریشن جنگ نے جرمن ریاستوں میں پرشن تسلط کو مضبوط کیا جبکہ ایک آٹھ ساتھ سفر ایک آٹھ ساتھ ایک کی فرانکو پریشن جنگ نے ایک متحد جرمن سلطنت کے قیام کا باعث بنا لیکن فرانس کے لیے شکست کے زخم گہرے تھے اس صوبوں کے نقصان نے انتقام کی شدید خواہش کو ہوا دی جسے روانشزم کہا جاتا ہے فرانس کو بدلہ لینے سے روکنے اور جرمن تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے بسمارک نے اتحاد کا ایک سلسلہ ترتیب دیا تین شہنشاہوں کی لیگ نے آسٹریا ہنگری روس اور جرمنی کو اکٹھا کیا لیکن یہ بلقان میں روسی ازائن کے بوجھ تلے دب گیا اس کے نتیجے میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے درمیان دوہری اتحاد قائم ہوا جو بعد میں اٹلی کی شمولیت کے ساتھ ٹرپل الائنس میں پھیل گیا بسمارک کی حکمت عملی واضح تھی فرانس کو الگ تھلگ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کے کسی بھی تنازات وہ اتحاد کے اندر حل کیا جائے لیکن قیسر ویلہیم ٹو کے اروج کے ساتھ ہی سفارتکاری کی لہریں بدل گئیں اس کے دور حکومت میں جرمنی کی خارجہ پالیسی نے مزید جارہانہ موڑ لیا جس کے نتیجے میں روس کے ساتھ ری بیما کے معاہدے کو ترک کر دیا گیا فرانس نے اپنے طور پر اتحاد بنا کر جرمن اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا ایک ہزار آٹھ سو چورانوے کے فرانکوروس اتحاد اور ایک ہزار نو سو چار کے آنٹنٹ کارڈیال نے برطانیہ کے ساتھ اس بات کی بنیاد رکھی کہ ایک ہزار نو سو ساتھ کے وانگلروس کنونشن کے ذریعے ٹرپل آنٹنٹ کیا بنیں گا جارہیت نو آبادیاتی دشمنیوں اور علاقائی ازائن کی وجہ سے تناؤ بڑھتا چلا گیا ایک ہزار نو سو گیارہ کے اگادیر بہران نے برطانیہ اور روس کو فرانس کے قریب لائے اور جرمنی کو مزید الگ کر دیا یہ مرحلہ تباکن تصادم کے لیے ترتیب دیا گیا تھا جو دنیا کو جنگ کے شولوں میں لپیٹ دے گا ایک ایسا تناظو جو تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے نئی شکل دے گا بے مثال پیمانے اور ازائن کی اسلحے کی دور کی وجہ سے جنگ کا تماشا یورپ پر پھیل گیا جرمنی اپنی سنتی طاقت اور نئے اتحاد سے خوش ہو کر برطانوی رائل نیوی کی بحری بالادستی کو چیلنج کرنے کی جستجو میں نکلا ایڈمیرل الفریڈ وون ٹرپرز کی رہنمائی میں اور قیسر ویلہم ٹو کی پرجوش حمایت کے ساتھ جرمنی نے ایک طاقتور بحری فوج کی تخلیق میں وسائل ڈالے کے سرلیچ میرین ٹرپرز کا نقطہ نظر امریکی بحری حکمت عملی ساز الفریڈ تیر ماہن کی تعلیمات سے متاثر تھا جس نے دلیل دی کہ سمندروں پر کنٹرول عالمی تسلط کے لیے ضروری ہے ویلیم شاہی بحریہ کی شان و شوکت سے متاثر ہوئے نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی تعمیر کو عالمی سطح پر جرمنی کا مقام ثابت کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا سٹیج کو بلند سمندروں پر ایک شو ڈاؤن کے لیے تیار کیا گیا تھا جب جرمنی اور برطانیہ نے ہتھیاروں کی زبردست دور شروع کر دی تھی ایک ہزار نو سو چھے میں ایچ ایمس ڈیڈ نوٹ کے اجرہ نے برطانیہ کے حق میں ترازو کی نشان دہی کی جس سے جرمنی کو پکڑنے کے لیے لڑکڑانا پڑا ٹرپٹس کے شاہانہ اخراجات کے باوجود جرمنی نے خود کو تکنیکی لحاظ سے اپنے سمندری حریف سے آگے پایا لیکن بحری ہتھیاروں کی دور محص فولاد اور بھاپ کا مقابلہ نہیں تھی بلکہ یہ وسائل پر ایک نالی اور صفارتی تناؤ کا ذریعہ تھی چانسلر تھیو بالڈ وون بیت مین ہال اوم نے بحریہ کی تعمیر کی فضولیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ہزار نو سو گیارہ میں بحریہ سے فوج کی طرف توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کن فیصلہ کیا یا اسلحہ سازی کا اہم مور جرمن فوجی پالیسی میں ایک اسٹریٹیجک محور کی حیثیت رکھتا ہے یہ تبدیلی صرف اندرونی تحفظات کی وجہ سے نہیں بلکہ بیرونی خطرات کی وجہ سے بھی ہوئی روس جاپان جنگ سے روس کی تیزی سے بحالی اور ایک ہزار نو سو پانچ کے انقلاب کے ہنگامے نے پورے یورپ میں صدمہ پہنچایا جرمنی اور سٹرانگرہ نے دوبارہ سر اٹھانے والے روس کے خوف سے اپنی توجہ زمینی افواج پر مرکوز کر دی اور عددی کمتری کے پیش نظر تیزی سے متحرک ہونے کی اہمیت کو تسلیم کیا اسلحے کی دور پورے برے آزم میں گونج اٹھی جب قومیں اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کیلئے لڑ پڑی فرانس نے لازمی فوجی خدمات میں توسی کی جبکہ بلکان کی طاقتوں اور اٹلی نے اس کی پیروی کی جس کے نتیجے میں فوجی اخراجات میں اضافہ ہوا عثمانیوں اور آسٹریہ ہنری نے طاقت کے بدلتے توازن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اخراجات میں بھی اضافہ کیا جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا جون جون جنگ کے ڈھول بلند ہوتے گئے ہتھیاروں کی دور بے لگام ازائم کی ہماقت اور امن کی کمزوری کا ثبوت بن گئی جنگی جہازوں اور توپ خانے پر ضائع ہونے والے وسائل کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جایا جا سکتا تھا لیکن آنے والے تنازع کے سائے میں وجہ اکثر ڈھول کے شور اور توپوں کی دیور کے سامنے آتی تھی اور اس طرح دنیا ایک تباکن تصادم کی طرف دھکیل رہی ہے جو غرور خوف اور طاقت کے لیے ناقابل تسخیر پیاس کے باعث ہوا ہے یورپ کا پوڈر کیگ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے تک کے سالوں میں یہ بلقان تھا نسلی تناؤں علاقائی ازائم اور بڑی طاقتوں کے مسابقتی مفادات سے دو چار خطہ روس کے لیے بلقان سربیہ جیسی سلاوی ریاستوں کے محافظ کے طور پر اسٹریٹیجک اہمیت رکھتا تھا تاہم انہوں نے بلغاریا جیسے طاقتور سلاوی پڑوسی کے اروج کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے بوسپورس ابنائے کو کمزور عثمانی سلطنت کے کنٹرول میں رکھنے کو ترجیح دی اور لیپنگ دعووں اور متضاد مفادات کے ساتھ روسی پالیسی سازوں نے خود کو مسابقتی ترجیحات کے درمیان پھٹا ہوا پایا جس سے علاقائی آگ میں مزید اضافہ ہوا دوسری طرف آسٹریہ بلقان کو اپنی سلطنت کی بقا کے لیے اہم سمجھتا تھا جب 1908 میں موقع پیدا ہوا آسٹریہ نے بوسنیا اور ہرزی گووینہ کو جوڑ لیا سابق عثمانی علاقہ جات اس اقدام نے بلغاریا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا یورپی طاقتوں نے آسٹریہ کے اقدامات کی مضمت کی لیکن کسی قرارداد پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا 19111912 کی اٹل ترک جنگ کے بعد سلطنت اسمانیہ کے کمزور ہونے کے بعد تناؤ بڑھتا رہا بلقان لیگ کی تشکیل سربیا، بلغاریا، مونٹی نیگرو اور یونان کا اتحاد نے خطے کو مزید غیر مستحکم کیا آنے والی پہلی بلقان جنگ میں لیگ نے تیزی سے اسمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا باہر کے مبسرین کو حیران کر دیا ایڈریاتک بندرگاہوں پر سربیا کے قبضے نے آسٹریہ کے جزوی متحرک ہونے کو جنم دیا جس سے وسیطر تصادم کا خدشہ پیدا ہوا تاہم روس نے رد عمل میں متحرک نہ ہونے کا انتخاب کیا وقت سے پہلے کشیدگی میں اضافے سے خبردار عظیم طاقتوں نے 1913 میں معاہدہ لندن کے ساتھ امن بحال کرنے کی کوشش کی لیکن فاتحین کے درمیان تناظات نے دوسری بلقان جنگ کو بھڑکا دیا سربیا اور یونان پر بلغاریا کا حملہ شکست پر ختم ہوا جس سے علاقائی منظرنا میں مزید پیچیدہ ہو گئے بلقان کی جنگوں کے بعد بہت سے لوگوں کے منہ میں کڑوا زائقہ چھوڑ گیا سربیا اور یونان نے اپنے جائز فوائد سے دھوکہ محسوس کیا جبکہ آسٹریہ نے اپنے خدشات سے دیگر طاقتوں کی بے حصی کو محسوس کیا ناراضگی قوم پرستی اور عدم تحفظ نے ایک غیر مستحکم مرقب پیدا کیا جو تباک ندائج کے ساتھ پھٹ پڑے گا بلقان کے سائے میں یورپ تنازات کے دہانے پر پہنچ گیا سٹیج سیٹ کیا گیا تھا ٹکڑے ٹکڑے جگہ میں جنگ کے شولوں کو بھڑکانے کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی اور اس چنگاری کے آنے میں زیادہ دیر نہیں تھی سٹیج علمیے کے لیے تیار کیا گیا تھا سیاسی تناؤں نسلی دشمنیوں اور ابلتی ہوئی ادم اتمنان کا ایک ٹنڈر باکس ایک ہزار نو سو چودہ کے موسم گرمہ میں یورپ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا اس کے خود مختار مرق معاہدوں اور اتحادوں کے جال سے جڑے ہوئے تھے پھر بھی تنازات کے کنارے پر کھڑے تھے اٹھائیس جون ایک ہزار نو سو چودہ کو بوسنیا اور ہرزی گوینہ کے دارالحکومت سرائیو کی گلیوں میں آسٹریہ کے آرچ ڈیوک فرنس فرڈین اینڈ نے ایک عبرتناک سفر کا آغاز کیا اس سے ناواقف بوسنیائی سرب قوم پرستوں کا ایک گروپ جو کہ ینگ بوسنیا کے نام سے مشہور تحریک کے ارکان اس کے راستے میں انتظار میں پڑا تھا سربیا کے بلیک ہینڈ انٹیلیجنس تنظیم کے اندر انتہا پسندوں کی طرف سے فراہم کردہ ہتھیاروں سے لیس انہوں نے آسٹریہ کی حکمرانی کے خلاف ضرب لگانے کی کوشش کی جیسے ہی آرچ ڈیوک کا موٹر سائیکل شہر سے گزر رہا تھا نیڈلیج کو نے شاہی کار پر دستی بم پھیکا دھماکے میں آرچ ڈیوک کے دو ساتھی زخمی ہوئے لیکن قافلہ آگے بڑھ گیا اپنی پہلی کوشش میں ناکام قاتلوں نے اپنا وقت ضائع کیا ایک گھنٹے بعد قسمت نے مداخلت کی جیسے ہی آرچ ڈیوک کی کار نے غلط موڑ لیا اس نے اسے سازش کرنے والوں میں سے ایک گیوریلو پرنسپ سے آمنہ سامنا کیا افرات افری کے ایک لمحے میں پرنسپ نے پستول سے دو گولیاں چلائیں جس سے آرچ ڈیوک اور اس کی بیوی سوفی کو شدید زخمی کر دیا ویانہ میں فوری رد عمل کو خاموش کر دیا گیا ایک شہر بظاہر واقع کی کشش سے متاثر نہیں ہوا پھر بھی اس قتل نے اقتدار کے ایوانوں میں صدمی کی لہریں بھیز دیں شہنشاہ فرنس جوزف جبکہ ذاتی طور پر آرچ ڈیوک کے قریب نہیں تھے اپنے وارث کی موت کے زلزلے کے اثرات کو تسلیم کرتے تھے تاریخ دان کرسٹوفر کلارک نے اس قتل کو انو نومبر کے اثر سے تشبیح دی ایک دہشتگردی کی کاروائی جس کا الزام تاریخی اہمیت کا ہے جس نے ویانہ کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کر دیا تخت کے وارث کے قتل نے تناؤ کے ایک پاودر قید کو بھڑکا دیا جو سطح کے نیچے طویل عرصے سے پک رہا تھا سرائیو کے نتیجے میں یورپ جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا ایک ایسی کھائی کے کنارے پر چھیڑ چھاڑ کرتا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی اس منحوس دن کے واقعہ تاریخ کے دھارے کو بدل دیں گے دنیا کو تنازات کے اندھیروں میں ڈال دیں گے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے سرائیو میں ہونے والے قتل کے بعد تشدد کے شولوں نے بوسنیا اور ہرزگوینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آرچ ڈیوک کے قتل کے صدمے سے دو چار آسٹرو ہنگری کے حکام نے نسلی کشیدگی کو ہوا دے کر اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی حکام کی حوصلہ افضائی سے سرائیو میں سرب مخالف فسادات پھوٹ پڑے جس کے نتیجے میں تباہی کا پگڈنڈی نکل گیا بوسنیائی کروٹس اور بوسنیا کس قوم پرستی کے جذبے سے بھڑک اٹھے سرب کی ملکیتی امارتوں اور افراد کو محلک رادے سے نشانہ بنایا لیکن تشدد وہی نہیں رکا بوسنیا اور ہرزگوینہ سے کروشیا اور سلووینیا تک آسٹرو ہنگری کے زیر کنٹرول علاقوں میں نسلی سربوں کے خلاف منظم حملے سامنے آئے ہزاروں کو گرفتار کیا گیا قید کیا گیا اور وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنایا گیا بہت سے لوگوں کو بھیڑ بھری جیلوں میں بند کیا گیا جبکہ دوسروں کو حتمی سزا احفانسی کا سامنا کرنا پڑا شوٹس کورپس کے نام سے مشہور ایک خصوصی ملیشیا کے قیام کے ساتھ سرب کمیونٹی پر دہشت کا راج نازل ہوا بنیادی طور پر بوسنیا کس پر مشتمل اس فورس نے سربوں پر منظم ظلم و ستم دھایا جس سے معاشرے میں تقسیم مزید گہرا ہو گئی سر کے خون سے سرخ ہو گئی کیونکہ پڑوسی پڑوسی کے خلاف ہو گیا قدیم اداوتوں کی وجہ سے اور اقتدار میں رہنے والوں کے ہاتھوں جوڑ توڑ سرائیو کے نتیجے میں معاشرے کے تانے بانے کھل گئے جس سے قوم پرستی اور جبر کے اندھیرے کو آشکار ہوا بوسنیا اور حرزی گووینہ میں تشدد کا پھیلاؤ ان ہولناکیوں کا ایک سنگین پیش خیمہ تھا جو جلد ہی برعظم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جیسے جیسے یورپ جنگ کے اتھا گڑے کی طرف بڑھ رہا تھا نفرت اور ادم رواداری کی بازگشت بلقان کے منظر نامے سے گونجنے لگی جو ابھی آنے والی تباہی کی پیشین گوئی کر رہی ہے سرائیو میں ہونے والے قتل نے ایک سفارتی پاودر کیگ کو بھڑتا دیا جس نے یورپ کو جولائی کے بہران کی گہرائیوں میں دھکیل دیا یہ مہینہ بڑی طاقتوں کے درمیان حق آمیز چالوں اور بڑھتے ہوئے تناؤ کا مہینہ تھا سٹرانگرل اس یقین سے حوصلہ افضا ہے کہ سربیا کی انٹیلیجنس نے اس قتل کی منصوبہ بندی کی تھی بلقان میں اپنا تسلط قائم کرنے کا ایک موقع دیکھا تیس جولائی کو آسٹریہ نے سربیا کو ایک سخت الٹی میٹم دیا جو جان بوجھ کر ناقابل قبول ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جب سربیا نے زیادہ تر شرائط کو قبول کیا لیکن اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والی قلیدی شرائط کو مسترد کر دیا تو آسٹریہ نے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے اور جزوی طور پر متحرک ہونے کا حکم دیا صورتحال تیزی سے بگڑتی گئی روس سربیا کے سلاویک اتحادی نے تیس جولائی کو عام متحرک ہونے کا حکم دیا جس سے جرمنی کو ایک الٹی میٹم جاری کرنے پر آمادہ کیا گیا جس میں روسی ڈی موبیلائزیشن کا مطالبہ کیا گیا جب روس نے انکار کر دیا تو جرمنی نے یکم اگست کو جنگ کا اعلان کیا دو محاضوں پر جنگ کے لیے جرمنی کی حکمت عملی شلفن پلان عمل میں آگئی جس کے نتیجے میں اس کی افواج کو متحرک کرنا پڑا ڈومین ویز گرتے رہے کانس روس کے ساتھ معاہدے کی ذمہ داریوں کا پابند ہمایت میں متحرک ہوا برطانیہ ابتدائی طور پر مداخلت کرنے سے ہچکیچا رہا تھا عوامی رائے اور بیلجیم کی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کی خواہش سے متاثر ہوا جب جرمنی نے چار اگست کو بیلجیم پر حملہ کیا تو برطانیہ نے ایک الٹی میٹم جاری کیا جس میں انخلہ کا مطالبہ کیا گیا جرمنی نے اُلٹی میٹم کو نظر انداز کیا تو برطانیہ نے جنگ کا اعلان کر دیا برعظم تنازات میں پھوٹ پڑا اتحاد اور دشمنی ایک محلک رقص میں جڑے ہوئے تھے جنگ کے اعلان کے دن لندن اور پیرس میں خوشی کا اظہار کرنے والے حجوم کی امید نے جلد ہی سنتی جنگ کی سنگین حقیقت کو راستہ بنا دیا غلط فہمیوں اور غلط فہمیوں نے افراتفری میں اضافہ کیا فیسر ویلہیم ٹو اس غلط عقیدے پر خوش تھے کہ برطانیہ غیر جانبدار رہے گا جرمن فوج کو مشرقی محاص پر توجہ مرکوز کرنے کا حکم دیا جرمن حملے کی تیاری کے دوران بیلجیم کی غیر جانبداری کا احترام کرنے کی فرانسیسی کوششوں نے جنگ کے شولوں کو ہوا دی چار اگست ایک ہزار نو سو چودہ تک یورپ ایک پاتال کے دہانے پر کھڑا تھا جہاں سے واپسی نہیں ہوگی جولائی کے بہران نے پہلی جنگ عظیم کی ہولناکیوں کو جنم دیا تھا جس نے دنیا کو بے مثال پیمانے اور بربریت کی کشمکش میں ڈال دیا جیسے ہی یورپ پر جنگ کے بادل جمع ہوئے مرکزی طاقتوں نے خود کو الجھن اور غلط ابلاغ میں پھنسا ہوا پایا جرمنی نے سربیا پر حملہ کرنے کے آسٹریا ہنگری کے منصوبوں کی حمایت کا وضع کیا تھا لیکن اس حمایت کی تفصیلات واضح نہیں تھی جبکہ اس ٹرانگرہ کو توقع تھی کہ جرمنی روز کے خلاف اپنے شمالی حصے کی حفاظت کرے گا جرمنی کے ارادے اتنے سیدھے نہیں تھے فوجی حکمت عملی میں ہم آہنگی کا فقدان مسئلہ کو مزید بڑھا رہا ہے پہلے کی تیناتی کے منصوبے ایک ہزار نو سو چودہ میں ختم کر دیے گئے تھے جن کی جگہ غیر تجربہ شدہ متبادل نے لے لی تھی ان منصوبوں کو بہتر بنانے کی مشکوں کے بغیر مرکزی طاقتوں نے خود کو نامعلوم علاقے میں تشریف لاتے ہوئے بایا آسٹرو ہنگری کے رہنماوں نے اس مفروضے کے تحت کام کیا کہ جرمنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا لیکن زمینی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گھمبیر تھی جنگ کی دھند نے ان کے فیصلے پر بادل چھائے ہوئے تھے اور انہیں تنازات کی بدلتی ریت کا شکار بنا دیا تھا جیسے ہی پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوئی مرکزی طاقتیں نہ صرف اپنے مخالفین سے بلکہ اپنے اندرونی اختلاف اور غیر یقینی صورتحال سے بھی دوچار بن آگے کی سڑک خطرے سے بھری ہوگی کیونکہ وہ جنگ کی افراتفری میں اپنے قدم تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے سربیا کی مہم جو کہ پہلی جنگ عظیم کا ایک اہم تھیٹر ہے بارہ اگست کو آسٹریا اور سربوں کے درمیان جھڑپوں سے شروع ہوئی دو ہفتوں کے دوران سربیا کی افواج نے آسٹریا کے حملوں کو نمائی نقصانات کے ساتھ پسپا کر دیا جس سے آسٹریا کی تیزی سے فتح کی امیدیں ٹوٹ گئیں سربیا کی فوج کی لچک نے آسٹریا ہنگری کو شدید دھچکہ پہنچایا جس سے وہ سربیا کے محاص پر اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کافی وسائی کو ہٹانے پر مجبور ہوئے اس مور نے روز کے خلاف آسٹریا کی کوششوں کو کمزور کر دیا خطے میں طاقت کے تزویراتی توازن کو تبدیل کر دیا ایک ہزار نو سو چودہ کے حملے میں آسٹریا ہنگری پر سربیا کی فتح کو بیسمے صدی کی سب سے بڑی پریشان کن فتوحات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے مشکلات کے خلاف سربیا مضبوطی سے کھڑا رہا توقعات کے برقس اور اتحادی کاز کے لیے ایک اہم ابتدائی فتح حاصل کی اس مہم نے فوجی تاریخ میں کئی قابل ذکر اولین واقعات بھی دیکھے موسم بہار ایک ہزار نو سو پندرہ میں تیارہ شکن جنگ نے اس کا افتتاحی استعمال دیکھا جب سربیا کے زمین سے فضا میں آگ نے آسٹریا کے ایک تیارے کو گرا دیا مزید بران سربیا کی فوج نے ایک ہزار نو سو پندرہ کے موسم خضا میں جنگ کا پہلاتب بھی انخلا کیا جس میں میدان جنگ میں عدویات کے لیے اپنے اخترائی انداز کو ظاہر کیا سربیا کی مہم اپنی بقا کے لیے لڑنے والی قوم کی لچک اور عظم کا مظہر ہے زبردست مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود سربیا کے ثابت قدم دفعہ نے نہ صرف اہم فتوحات حاصل کی بلکہ اس وسیطر تصادم کی منزل بھی تے کی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جیسے ہی جنگ کی آگ پورے یورپ میں پھیل گئی بیلجیم اور فرانس میں جرمن جارہانہ انداز شلفن پلان کے عظیم الشان ڈیزائن کے مطابق سامنے آیا اگرچہ ہیلمت وون مولٹک دی انگر کے تحت اہم تبدیلیوں کے ساتھ اصل میں الفریڈ وون شلفن کی طرف سے تصور کیا گیا تھا اس منصوبے میں بیلجیم اور نیدر لینڈز کے ذریعے بجلی کی تیز رفتار چال کا تصور کیا گیا تھا جس کا اختتام پر اس کے گھراو اور فرانسیسی فوج کی شکست پر ہوا تاہم مولٹک کی تبدیلیوں نے جو السلورے میں فرانسیسی جارہیت کے بارے میں خدشات اور ڈچ غیر جانبداری کی ضرورت کے باعث اس منصوبے کی طاقت کو کمزور کر دیا اس کے باوجود مغرب میں جرمن کی ابتدائی پیش قدمی تیز اور تباکن تھی اگست کے آخر تک اتحادی بائی بازو بشمول برطانوی ایکسپیڈیشنری فورس نے خود کو مکمل پسپائی میں پایا درین اسنا السلورے میں فرانسیسی حملہ ایک تباکن ناکامی پر ختم ہوا حیران کن ہلاکتوں کے ساتھ لیکن جوار کا رخ موڑنے لگا جرمن فوج کے کمانڈروں نے کافی خود مختاری دی احکامات سے انحراف کیا جس کی وجہ سے غیر منظم پیش رفت ہوئی اور کمزوریوں کا پردہ فاش ہوا فرانسیسیوں نے برطانوی کمک کی مدد سے جرمنوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جوابی حملے کے موقع سے فائدہ اٹھایا دونوں فریقوں نے جلد ہی اپنے آپ کو گھیر لیا تھکن اور تنگدستی سے پیدا ہونے والے تاتل میں بند پایا ایک تیز فیصلہ کن فتح کا خواب دھندلا گیا جس کی جگہ طویل جنگ کی سنگین حقیقت نے لے لی مشرق میں روسی افواج توقع سے پہلے متحرک ہوئیں مشرقی پرشیہ میں داخل ہوئیں جرمنوں کو چوکس کر کے ان کے سٹریٹیجک حساب کتاب کو مزید پیچیدہ بنا دیا ایک ہزار نو سو چودہ کے آخر تک جبکہ جرمن فوجی مضبوط دفاعی پوزیشنوں پر فائز تھے اور بھاری جانی نقصان پہنچایا ناک آؤٹ کے لیے امید کی جانے والی دھچ کا ناکس رہا مواصلات کی خرابی اور قابل اعتراض کمانڈ کے فیصلوں نے فوری حل کا موقع ضائع کر دیا تھا جیسے ہی میدان جنگ میں دھول جمی جرمن لیڈروں کو یہ احساس ہوا کہ وہ نہ صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں بلکہ ایک طویل اور شدید کشمکش کا آغاز بھی کر چکے ولی اہد شہزادہ ویلہیم کے الفاظ تذبیراتی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے تلخ حقیقت کی بازگشت سنائی دی ہم جنگ ہار چکے جیسے جنگ کے شولوں نے یورپ کو لپیٹ میں لے لیا تنازہ ایشیا اور بحر القاہل کے دور دراز سہلوں تک بھی پھیل گیا جہاں پہلی جنگ عظیم کا ایک تھیٹر اپنی منفرد حرکیات کے ساتھ سامنے آیا تیس اگست ایک ہزار نو سو چودہ کو نیوزی لینڈ کی افواج نے جرمن ساموہ پر قبضہ کر لیا بحر القاہل میں اتحادیوں کی کاروائیوں کا آغاز تھا اس کے فوراں بعد گیارہ ستمبر کو آسٹریلوی بحری اور فوجی مہماتی فورس نیو برطانیہ اس وقت جرمن نیو گینی کا حصہ تھی بحر القاہل کے پانیوں میں بحری مصروفیات نے تنازہ کے دامے میں اضافہ کیا اٹھائیس اکتوبر کو پین اینگ کی لڑائی میں جرمن کروزر ایس ایم ایس ایمڈن کا روسی کروزر زیمچک سے تکراو ہوا جس کے نتیجے میں روسی جہاز ٹوگ گیا جاپان اپنی علاقائی طاقت پر زور دینے کے خواہشمن نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا اور بحر القاہل میں جرمن علاقوں پر تیزی سے قبضہ کر لیا یہ علاقے جو بعد میں ساؤتھ سیز منڈیٹ کے نام سے مشہور ہوئے جاپانی کنٹرول میں آگئے مزید براں جاپانی افواج نے چینی شیڈونگ جزیرہ نما پر جرمن کریٹی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا خاص طور پر سمتاؤ کے اسٹریٹیجک گھر جب سٹرانگرہ نے اپنے کروزر کو واپس لینے سے انکار کر دیا ایس ایم ایس کی سرین ایلیزبت سنگتاؤ سے جاپان نے سٹرانگرہ کو بھی شامل کرنے کے لیے اپنے اعلان جنگ کو بڑھا دیا آنے والے تنازے نے نومبر ایک ہزار نو سو چودہ میں سنگتاؤ میں آسٹریہ کے جہاز کو ڈوبتے دیکھا چند مہینوں میں اتحادی افواج نے بحر القاہل میں جرمن موجودگی کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا علاقوں پر قبضہ کیا اور اپوزیشن کو بے اثر کر دیا مزاہمت کی الگ تھلگ مثالوں کے باوجود جیسے کہ نیو گینی میں تجارتی حملہ آوروں اور ہول آوٹس بحر القاہل جلد ہی اتحادیوں کے کنٹرول میں آ گیا جس سے خطے کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو نئی شکل دی گئے پہلی جنگ عظیم کے عالمی تنازات کے درمیان افریقی تھیٹر نو آبادیاتی طاقتوں کے لیے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور فوجی مہمات میں مشغول ہونے کے لیے ایک اہم میدان کے طور پر اُبرا ابتدائی تصادم میں سے ایک چھے سات اگست کو ہوا جب فرانسیسی اور برطانوی افواج نے بلترتیب ٹوگولینڈ اور کامرون کے جرمن محافظوں پر حملے شروع کر دیئے ان حملوں نے افریقہ میں دشمنی کا آغاز کیا جنوب مغربی افریقہ میں جرمن افواج نے دس اگست کو جنوبی افریقہ پر حملہ شروع کیا اس کے بعد ہونے والی لڑائیوں کی خصوصیت چھپٹ اور شدید لڑائی تھی جو جنگ کے پورے عرصے تک جاری رہی تاہم یہ جرمن مشرقی افریقہ میں تھا کہ سب سے زیادہ قابل ذکر مہمات میں سے ایک سامنے آئی کرنل پال وانل ٹورکا کی قیادت میں جرمن نعبادیاتی افواج برطانوی اور اتحادی افواج کے خلاف ایک انتھک گوریلا جنگی مہم میں مصروف تھی زبردست مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کی افواج نے قابل ذکر لچک اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور یورپ میں جنگ بندی کے اعلان کے دو ہفتے بعد تک اپنی مضاحمت کو طول دیا پہلی جنگ عظیم کی افریقی مہمات کی خصوصیت نعبادیاتی ازائیم سیکریٹیجک چالوں اور شدید لڑائیوں کے پیچیدہ تعامل سے تھی جس نے برعظم کی تاریخ پر دیر پا اثر چھوڑا اور جنگ کے بعد کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹش انڈین آرمی نے اپنے فائدے کے لیے جرمنی کی جانب سے ہندوستانی قوم پرستی اور پان اسلام عظم کا استحصال کرنے کی ابتدائی کوششوں کے باوجود اتحادی افواج کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا جنگ شروع ہونے سے پہلے جرمنی نے ہندوستان میں بغاوت کو ہوا دینے اور افغانستان کو مرکزی طاقتوں میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کی کوشش کی تھی تاہم یہ کوششیں متوقع طور پر پوری نہیں ہوئیں اور جنگ کا آغاز دراصل ہندوستان کے اندر قوم پرست سرگرمیوں میں کمی کا باعث بنا انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر گروپوں کے بہت سے رہنماؤں کا خیال تھا کہ برطانوی جنگی کوششوں کی حمایت کرنے سے ہندوستانی ہوم رول کے حصول میں تیزی آئے گی خاص طور پر ایک ہزار نو سو سترہ میں ایڈان موٹرگو جیسے برطانوی حکام کے وعدوں کے بعد بریٹش انڈین آرمی جو جنگ سے پہلے خود برطانوی فوج سے بڑی تھی نے اس تنازے میں اہم کردار ادا کیا تقریباً ایک اشاریہ تین ملین ہندوستانی فوجیوں اور مزدوروں نے جنگ کے مختلف تھیٹروں میں خدمات انجام دیں بشمول یورپ افریقہ اور مشرق وسطہ مزید براں حکومت ہند اور شاہی ریاستوں نے خوراک رقم اور گولا بارود کی صورت میں کافی مدد فراہم کی مغربی محاص پر تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار اور مشرق وسطہ میں تقریباً سات لاکھ فوجیوں کے ساتھ ہندوستانی فوجیوں نے انتیازی خدمات انجام دی تاہم یہ سروس بہت قیمت پر آئی جس میں سیتالیس ہزار سات سو چیالیس فوجی ہلاک اور پیسٹ ہزار ایک سو چھبیس زخمی ہوئے ہندوستانی فوجیوں کی قربانیوں اور خود حکومت کے وعدوں کے باوجود برطانوی حکومت جنگ کے بعد ہندوستان کو مکمل آزادی دلانے میں ناکام رہی اس مایوسی نے تنازات کے دوران پیش آنے والے مسائب کے ساتھ مل کر مہاتمہ گاندھی جیسی شخصیات کی قیادت میں آزادی کی مہم کو ہوا دی جس نے آنے والے سالوں میں آزادی کی طرف ہندوستان کے راستے کو تشکیل دیا پہلی جنگ عظیم کے آغاز نے مغربی محاس پر جنگ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس کی خصوصیت خندق جنگ کے آغاز سے ہے عسکری حکمت عملی جو پہلے کھلی جنگ اور انفرادی نشانہ بازی پر زور دیتی تھی ایک ہزار نو سو چودہ میں موجود تکنیکی ترقی اور حالات کی وجہ سے مطروک ہو گئیں خاردار تاروں، مشین گنوں اور طاقتور توپ خانے سمیت مضبوط دفاعی نظاموں کے تعرف نے بڑے پیمانے پر پیدل فوج کی پیش قدمی کو کامیاب کرنا انتہائی مشکل بنا دیا دونوں طرف کے فوجیوں نے بھاری جانی نقصان اٹھائے بغیر مضبوط پوزیشنوں کی خلاف ورزی کرنے کی جدوجہد کی تاہم تکنیکی اختراعات نے بلاخر نئے جارہانہ ہتھیاروں کی ترقی کا باعث بنی جیسے کہ گیس وارفیر اور ٹینگ ستمبر 1914 میں مارن کی پہلی جنگ کے بعد اتحادی اور جرمن افواج ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ریس ٹو دی سی کے نام سے مشہور مشکوں میں مصروفت 1914 کے آخر تک مخالف فوجیں چینل سے سوئیس بارڈر تک پھیلی ہوئی مضبوط پوزیشنوں کی ایک مسلسل لائن کے ساتھ ایک دوسرے کا سامنا کرنے لگیں اتحادیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تعمیر شدہ خندقوں کے ساتھ جرمن اکثر فائدہ مند اونچی جگہوں پر فائز تھے تابتل کو توڑنے کی کوششیں تیز ہو گئیں دونوں فریقوں نے سائنسی اور تکنیکی ترقی کو بروے کار لائے ایک اہم پیش رفت میں جرمنوں نے ہیگ کنونشن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 22 اپریل 1915 کو پرسکی دوسری جنگ کے دوران مغربی محاص پر پہلی بار کلورین گیس کو تائینات کیا اگرچہ گیس وارفیر فیصلہ کن جنگ جیتنے والا ہتھیار ثابت نہیں ہوا لیکن اس کے تباکن اثرات اور نفسیاتی اثرات نے جنگ کی یاد داشت پر انمٹ نکوش چھوڑے مغربی محاص پر خندق کی جنگ کے تسلسل نے دو بڑی لڑائیاں دیکھی جو اس تنازہ کی صفاکانہ اور بھیانک نویت کی مظہر تھی وارڈن کی جنگ اور سومے کی لڑائی وارڈن کی جنگ فروری سے دسمبر 1916 تک جاری رہی جرمن اور فرانسیسی افواج کے درمیان شدید لڑائی کی خصوصیت تھی جرمنوں نے فرانسیسی دفاعی پوزیشنوں کے خلاف ایک بڑے حملے کا آغاز کیا جس میں وارڈن کے اسٹریٹیجک شہر کو توڑنا اور اس پر قبضہ کرنا چاہا جرمنوں کی طرف سے ابتدائی کامیابیوں کے باوجود فرانسیسی جوابی حملوں نے آخر کار اگلے مورچوں کو مستحکم کر دیا دونوں فریقوں کو حیران کنجانی نقصان ہوا سیکروں ہزاروں افراد ہلاک ازخمی ہوئے وارڈن دشمن کے انتک حملوں کے سامنے فرانسیسی لچک اور قربانی کی علامت کے طور پر آیا تھا سو میں کی جنگ جولائی سے نومبر ایک ہزار نو سو سولہ تک وانگلو فرنسا افواج کے ذریعے کی گئی جس کا مقصد وارڈن نے فرانسیسیوں پر دباؤ کم کرنا اور مغربی محاذ پر کامیابی حاصل کرنا تھا جنگ کا پہلا دن ایک جولائی ایک ہزار نو سو سولہ برطانوی فوج کی تاریخ کا سب سے خون ریز درین دن ہے جس میں تقریباً بیس سفر 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 ہلاکتوں سمیت ستاون ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہوں سو میں کے حملے کے نتیجے میں بے پناہ انسانی تکلیفیں ہوئیں جس میں اندازنہ چار لاکھ بیس ہزار برطانوی ہلاکتیں ہوئیں ساتھ ہی فرانسیسی اور جرمن دونوں اطراف میں نمائن نقصان ہوا گولی چلانے کے علاوہ فوجیوں کو خندقوں کے ناقص حالات میں محلق بیماریوں اور انفیکشنز کا سامنا کرنا پڑا جن میں خندق کے پاؤں، جوہوں کے انفیکشن، تافس، خندق بخار اور ہسپانوی فلوت کے نام سے جانی جانے والی محلق انفلوینزا کی وبا شامل ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران بحری جنگ نے ایک اہن کردار ادا کیا جس میں اتحادی اور مرکزی طاقتوں نے دنیا بھر کے مختلف تھٹوں میں اپنے بیڑے تائنات کیے تھے جنگ کے آغاز پر جرمن کروزرز بشمول اسم سیمڈن کو اتحادی تجارتی جہاز رانی میں خلل ڈالنے کے لیے تائنات کیا گیا تھا رائل نیوی نے ان کروزروں کا تاقب کیا جس کے نتیجے میں کارونل کی جنگ اور فاک لینڈ جزائر کی جنگ جیسی قابل ذکر مصروفیات ہوئیں جہاں جرمن مشرقی ایشیا کا سکوڈرن بڑی حد تک تباہ ہو گیا تھا درین اسنا برطانیہ نے جرمنی کی بحری ناکہ بندی پر عمل درامت کیا جس سے اہم رصد کو مؤثر طریقے سے منقطع کر دیا گیا مئی سلیش جون ایک ہزار نو سو سولہ میں جیک لینڈ کی جنگ جنگ کے دوران جنگی جہازوں کے درمیان واحد بڑی جھڑپ تھی حالانکہ یہ غیر فیصلہ کن طور پر ختم ہوئی جرمن یو بوٹس تا عبدوزوں نے تجارتی جہازوں پر حملے شروع کرتے ہوئے اتحادیوں کی جہاز رانی کے لیے ایک اہم خطرہ لاحق کر دیا ایک ہزار نو سو پندرہ میں مسافر لائنر آرمیس لسٹینیا کے ڈوبنے سے بین الاقوامی غم و غصہ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں عبدوز کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلیا آئے جرمنی نے ایک ہزار نو سو سترہ میں غیر محدود عبدوزوں کی جنگ کو اپنانے کا مقصد اتحادی سمندری راستوں میں خلل ڈالنا تھا لیکن یہ ہر بار بلاخر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا یو بوٹ کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادی تجارتی بحری جہازوں نے تخریب کاروں کے قافلوں میں سفر کرنا شروع کیا جس سے نقصانات میں نمائع کمی ہوئی مزید براں ہائیڈرو فونز اور ڈیپٹ چارجز کے تعارف نے تباہ کنوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے زیر آپ آبدوزوں کا پتہ لگانے اور ان پر حملہ کرنے کے قابل بنایا جنگ میں تیارہ بردار بحری جہاز کے پہلے جنگی استعمال کا بھی مشاہدہ کیا گیا جس میں ایچ ایم ایس فیوریس نے ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں زیپلین ہینگرز کے خلاف فضائی حملے شروع کیے تھے آبدوز شکن گشت کے لیے بلمپس کو بھی تینات کیا گیا تھا جو جنگ میں بحری ہوابازی کے کردار کا آغاز تھا پہلی جنگ عظیم کے دوران جنوبی تھیٹر خاص طور پر بلقان نے اہم فوجی کاروایوں اور بدلتے ہوئے اتحاد کا مشاہدہ کیا ابتدائی طور پر آسٹریہ ہنری نے اپنی فوج کے ایک حصے کو سربیا پر حملہ کرنے کی ہدایت کی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا لیکن مختصر طور پر بلغراد پر قبضہ کر لیا تاہم سربیا کے جوابی حملوں خاص طور پر کولوبارہ کی کامیاب جنگ نے ایک ہزار نو سو چودہ کے آخر تک آسٹریہ کے باشندوں کو ملک سے باہر نکال دیا ایک سفارتی بغاوت میں جرمنی اور آسٹریہ ہنگری نے بلغاریا کو سربیا پر حملے میں شامل ہونے پر آمادہ کیا بلغاریا کی حمایت کے ساتھ مرکزی طاقتوں نے سربیا کے خلاف ایک بڑے حملے کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں اس کی فتح صرف ایک ماہ سے زیادہ تھی سربیا کی فوج متعدد محاضوں پر شکست کا سامنا کرتے ہوئے شمالی البانیا میں پیچھے ہٹ گئی سربیا کے اتحادی مونٹی نیگرو کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں آسٹریہ ہنگری نے مونٹی نیگرو کو فتح کر لیا زندہ بچ جانے والے سربیا کے فوجیوں کو یونان منتقل کر دیا گیا جبکہ سربیا خود آسٹریہ ہنگری اور بلغاریا کے درمیان تقسیم ہو گیا ایک ہزار نو سو پندرہ کے آخر میں اتحادی افواج یونان کے شہر سالونیکا میں اتری جس کا مقصد سربیا کی مدد کرنا اور یونان پر اتحادی کاز میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا تاہم یونان کے حامی جرمن بادشاہ قسطنطہ اول نے اتحادی افواج کی آمد سے قبل اتحادیوں کی حامی حکومت کو برطرف کر دیا مقدونی ای محاس نے ابتدائی طور پر محدود نقل و حرکت دیکھی فرانسیسی اور سربیائی افواج نے کچھ علاقوں پر دوبارہ دعویٰ کیا تاہم ستمبر 1918 میں واردار حملے کے دوران ایک پیش رفت ہوئی جس کے نتیجے میں بلغاریا کی افواج کی شکست اور خود بلغاریا کا خاتمہ ہوا اس پیش رفت نے اتحادی افواج کے لیے بوڈا پیسٹ اور ویانہ کا راستہ کھول دیا بلغاریا کے خاتمے نے جرمن ہائی کمان کو مرکزی طاقتوں کے خلاف بدلتے ہوئے تزویراتی توازن کو تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر امن حل تلاش کرنے پر آمادہ کیا پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ نے اندرونی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے خاص طور پر مشرق وسطہ میں تنازات کے مختلف تھٹلوں میں اہم کردار ادا کیا عثمانیوں نے نہر سویز کے ذریعے روز کے کاکیشین علاقوں اور برطانیہ کے ہندوستان کے مواصلاتی راستوں کو خطرات لاہب تھے انہوں نے جنگ کے خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیائی یونانیوں اور اشوریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر نسلی صفائی کی مہمیں چلائیں جنہیں بلترتیب آرمینیائی نسل کشی یونانی نسل کشی اور صفو کے نام سے جانا جاتا ہے برطانوی اور فرانسیسی نے ایک ہزار نو سو پندرہ میں بدقسمت گلی پولی مہم سمیت بیرون ملک مہمات شروع کی جہاں عثمانی افواج نے اتحادیوں کے حملوں کو کامیابی سے پسپا کیا میسو پوٹیمیا میں تاہم برطانوی سامراجی فوجیں ایک ہزار نو سو سترہ میں عثمانیوں پر قابو پانے کے بعد بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوں قفقاز کی مہم میں روسی افواج نے عام طور پر عثمانیوں کے خلاف اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا خاص طور پر سارکمش کی جنگ میں جہاں عثمانیوں کو کافی نقصان ہوا تھا سلطنت عثمانیہ نے جرمن حمایت کے ساتھ پیٹرولیم کے زخائر تک برطانوی اور روسی رسائی کو ختم کرنے کے لیے فارس پر حملہ کیا یہ مہم ایک ہزار نو سو اٹھارہ تک جاری رہی اور عثمانیوں اور ان کے اتحادیوں کی ناکامی پر ختم ہوئی عرب بغاوت جسے برطانیہ کی حمایت حاصل تھی نے عرب میں عثمانیوں کو نمائی نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں عثمانیوں نے دمشق کے ہتھیار ڈال دیئے مزید برا سینوسی قبیلے نے جسے عثمانیوں کی حمایت حاصل تھی نے شمالی افریقہ میں اتحادی افواج کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ دی جسے بلاخر برطانوی افواج نے دبا دیا تھا مجموعی طور پر عثمانی محاذوں پر اتحادیوں کی ہلاکتیں چھ لاک پچاس ہزار تھی جبکہ عثمانی ہلاکتیں زیادہ تھی جن میں سات لاک پچیس ہزار کل ہلاکتیں ہوں جن میں تین لاک پچیس ہزار ہلاک اور چار لاک زخمی ہوئے پہلی جنگ عظیم کے دوران اتالوی محاذ کو ایک ہزار نو سو پندرہ سے ایک ہزار نو سو سترہ تک شدید اور خونی اس ونزو جارہیت کی خصوصیت حاصل تھی اٹلی جو اصل میں ٹرپل الائنس کا رکن ہے آسٹرو ہنگری کے علاقوں میں علاقائی ازائم رکھتا تھا جس کی وجہ سے اس نے ایک ہزار نو سو پندرہ میں ٹرپل اینٹنٹ کی طرف سے جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا محاہدہ لندن نے اس کے بدلے میں اٹلی سے علاقائی فوائد کا وعدہ کیا تھا آسٹریا ہنگری کے خلاف جنگ میں داخلہ تاہم اتالوی فوج لڑائی کے لیے تیار نہیں تھی عددی برطری کے باوجود اسے الپس اور ڈبلومائٹس میں چیلنجنگ خطوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں چٹان اور برف کے ذریعے خندق کی لکیریں تراشنی پڑھیں لوی جی کڈے اورنا کی قیادت میں اتالوی فوج نے دریائے کے ساتھ محازوں پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں کم سے کم پیش رفت ہوئی اور بھاری جانی نقصان ہوا جنگ کے اختتام تک اتالوی جنگی امواد تقریباً پانچ لاکھ ہرٹالیس ہزار تک پہنچ گئیں ایک ہزار نو سو سولہ میں سٹر وہندروہ نے ایک جوابی حملہ کیا جسے کہا جاتا ہے لیکن یہ بلاخر اہم فوائد حاصل کرنے میں ناکام رہا اکتوبر ایک ہزار نو سو سترہ تک محاز بڑی حد تک مستحکم رہا جب ایک مشترکہ اسٹروجرمن فورس نے کی پریٹو میں ایک بڑی فتح حاصل کی میں اتالوی شکست کے بعد آرماندو ڈیاز نے کڈے اورنا کو کمانڈر کے طور پر تبدیل کیا ڈیاز نے آسٹرو ہنگری کی پیش قدمی کو کامیابی سے روکا اور دریائے پیو کے ساتھ محاز کو مستحکم کیا جون ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں اتالویو نے آسٹریا کے دوسرے حملے کو پسپا کر دیا سٹرانگرہ کے خاتمے کے ساتھ ڈیاز نے اکتوبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں وٹریو وینٹو کی جنگ کا آغاز کیا جو بلاخر شاہی فوج کے ٹوپنے اور تین لاکھ سے زیادہ قیدیوں کے ہتھیار ڈالنے کا باعث بنی تین نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو ویلا جیو سٹی کی جنگ بندی نے اسٹرانگرہ اور اٹلی کے درمیان دشمنی کا خاتمہ کیا اٹلی نے بہرہ ایڈریاتک کے ساتھ والے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک ہزار نو سو پندرہ میں نوازہ گیا پہلی جنگ عظیم کے مشرقی محاز نے فرانس کے ساتھ اتفاق رائے کے مطابق آسٹریا گیلیسیا اور مشرقی پرشیا میں بیک وقت پیش قدمی کرنے کے روسی منصوبوں کی طرف سے نشان زد اتدائی کاروائیوں کو دیکھا جبکہ گیلیسیا پر روسی حملہ بڑی حد تک کامیاب رہا لیکن انہیں متحرک ہونے کی رفتار کی وجہ سے مشرقی پرشیا میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں اگست اور ستمبر ایک ہزار نو سو چودہ میں ٹینننبرگ اور مسورین لیکس میں شکست ہوئی نقصانات ایک ہزار نو سو پندرہ کے موسم بہار تک روسی افواج بھی گالیسیا سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور مائی ایک ہزار نو سو پندرہ میں گورل ستارنو کی جارہیت نے مرکزی طاقتوں کو روس کے زیر قبضہ پولین پر حملہ کرنے کی اجازت دی جون ایک ہزار نو سو سولہ میں مشرقی گالیسیا میں آسٹریا کے خلاف کامیاب بروسی لوف حملے کے باوجود رصد کی کمی بھاری نقصانات اور کمانڈ کی ناکامیوں نے روسیوں کو اپنی فتح کا مکمل فائدہ باو کو کم کیا اور رومانیا کو ستائیس اگست ایک ہزار نو سو سولہ کو اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں داخل ہونے پر آمادہ کیا بروسی لوف حملے کے جنگ پر بھی نمائی اثرات مرتب ہوئے جس نے آسٹریا اور روسی دونوں فوجوں کو محلق طور پر کمزور کیا اور روسی عوام کے درمیان جنگ سے مایوسی میں اضافہ کیا بلاخر روسی انقلابات میں حصہ ڈالا دری اصنا روس میں بدامنی بڑھ گئی کیونکہ زار نکولس دوم محاذ پر رہے جس سے ملکہ الیکزینڈرہ کو گھر کے محاذ پر کنٹرول حاصل ہو گیا الیکزینڈرہ کی ناہل حکمرانی شہری علاقوں میں خوراک کی قلت کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر مظاہروں کا باعث بنی اور ایک ہزار نو سو سولہ کے آخر میں اس کے معتمد گریگوری راسپوٹین کے قتل کا سبب بنی ان واقعات نے روسی حکومت کو مزید غیر مستحکم کیا اور زار کی حکومت کے حتمی خاتمے میں اہم کردار ادا کیا پہلی جنگ عظیم میں رومانیا کی شمولیت پیچیدہ اور مختلف عوامل سے متاثر تھی ایک ہزار آٹھ سو تیراسی میں ٹرپل الائنس کی حمایت پر خفیہ طور پر رضا مندی کے باوجود رومانیا نے بلقان کی جنگوں میں بلغاریا کی حمایت اور ہنگری کے زیر کنٹرول ٹرانس لووینیا میں نسلی رومانیا کی کمیونٹیز کی حیثیت کی وجہ سے خود کو مرکزی طاقتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات میں پایا ابتدائی طور پر ایک ہزار نو سو چودہ میں غیر جانبدار رومانیا نے دلیل دی کہ سٹرانگرک کی طرف سے سربیا کے خلاف اعلان جنگ نے انہیں اس میں شامل ہونے کا پابند نہیں کیا تاہم انہوں نے جرمنی اور آسٹریہ کو رومانیا کے علاقے میں فوجی سامان اور مشیروں کو منتقل کرنے کی اجازت دی ستمبر ایک ہزار نو سو چودہ میں روس نے آسٹرو ہنگری کے علاقوں پر رومانیا کے حقوق کو تسلیم کیا جن میں ٹرانسلوانیا اور بنات شامل ہیں جس کی وجہ سے رومانیا اگست ایک ہزار نو سو سولہ کے بخارسٹ کے معاہدے میں آنٹنٹ میں شامل ہوا ہائپاثسس زیڈ کے نام سے جانے والے اسٹریٹیجک منصوبے کے تحت رومانیا کی فوج نے ممکنہ بلغاریائی جوابی حملوں کے خلاف جنوبی ڈوبروجا اور جورجو کا دفاع کرتے ہوئے ٹرانسلوانیا میں حملہ کیا اس حملے میں ابتدائی طور پر رومانیا کی کامیابیاں دیکھنے میں آئیں لیکن بعد میں اسے مضبوط جرمن مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں رومانیا کی بخارسٹ کی طرف پسپائی ہوئی جس نے چھ دسمبر ایک ہزار نو سو سولہ کو مرکزی طاقتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ایک ہزار نو سو سترہ کے موسم گرمہ میں ایک مرکزی طاقتوں کی جارہیت کا مقصد رومانیا کو جنگ سے باہر کرنا تھا جس کے نتیجے میں اوٹوز مارسٹی اور مارسٹی جیسی لڑائیاں ہوں ڈس لاکھ تک مرکزی طاقتوں کے دستوں کا سامنا کرنے کے باوجود رومانیا کی فوج پانچ سو کلومیٹر دو آگے بڑھتے ہوئے فاتح بن کر ابری تاہم رومانیا نے روسی انقلاب کے بعد مشرقی محاذ پر خود کو الگ تھلگ پایا اور مرکزی طاقتوں کے ساتھ بخارسٹ کے معاہدے پر دستخط کیے جس کی توسیق بادشاہ فرڈین اینڈ اول نے نہیں کی رومانیا نے اتحادیوں کی طرف سے ڈس نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو دوبارہ جنگ میں حصہ لیا اور بخارسٹ کے معاہدے کو گیارہ نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کی جنگ بندی کے ذریعے بازابطہ طور پر منسوخ کر دیا گیا جو پہلی جنگ عظیم میں رومانیا کی شمولیت کے خاتمے کی علامت ہے وارڈن کی جنگ کے دس مہینوں اور رومانیا کے خلاف کامیاب حملے کے بعد جرمنی نے بارہ دسمبر ایک ہزار نو سو سولہ کو اتحادیوں کے ساتھ امن مذاکرات کی کوشش کی امریکی صدر ووڈرو ویلسن نے ایک امن ساس کے طور پر مدخلت کرتے ہوئے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مطالبات کا خاقہ پیش کریں اور مذاکرات شروع کریں اگرچہ لائٹ جارج کی جنگی کابینہ نے ابتدائی طور پر جرمن پیش کش کو شک کی نگا سے دیکھا لیکن انہوں نے ویلسن کے نوٹ کو ایک الہدہ سفارتی کوشش کے طور پر سمجھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدوز کے حملوں کے بعد امریکہ جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے قریب تھا جبکہ اتحادیوں نے اس بات پر غور کیا کہ ویلسن کی تجویز کا جواب کیسے دیا جائے جرمنوں نے برہ راست بات چیت کے حق میں اسے مسترد کرنے کا انتخاب کیا جرمنی کے انکار کا علم ہونے پر اتحادی حکومتوں نے چودہ جنوری کے جواب میں اپنے مطالبات کو بیان کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا انہوں نے نقصانات کی بحالی مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے فرانس، روس اور رومانیا کے لیے معاوضے کے ساتھ ساتھ قومیتوں کے اصول کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا اس میں ازاد اور متحد پولینڈ کے قیام کے ساتھ ساتھ اطالبیوں، سلو، رومانیا اور چیکو سلواکیوں کی آزادی شامل تھی مزید برا اتحادیوں نے مستقبل کی جنگوں کو روکنے امحدود کرنے کی زمانتوں پر اسرار کیا بشمول پابندیوں کا نفاظ کسی بھی ام تسکیہ کے لیے شرط کے طور پر ان کوششوں کے باوجود مذاکرات ناکام ہو گئے اور انٹنٹ کی طاقتوں نے جرمنی کی مخصوص تجاویز پیش کرنے میں ناکامی کو نوٹ کرتے ہوئے اعزاز کی بنیاد پر جرمن پیشکش کو مسترد کر دیا ایک ہزار نو سو سولہ کے اختتام تک روسی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً پچاس لاکھ تک پہنچ گئی تھی جس میں ہلاک، زخمی، آپ اکڑے گئے افراد شامل تھے پیٹرو گریڈ سمیت بڑے شہری مراکز خوراک کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے دو چار ہے مارچ ایک ہزار نو سو سترہ میں زار نکولس نے پیٹرو گریڈ میں حملوں کے سلسلے کو روکنے کی کوشش میں فوج کو مداخلت کا حکم دیا تاہم، فوجیوں نے حجوم پر گولی چلانے سے انکار کر دیا یہ انقلاب کے ایک اہم لمحے کا اشارہ ہے اس ہنگامے کے درمیان انقلابیوں نے پیٹرو گریڈ سوویت قائم کیا بائی بازو کی بغاوت کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے ریاستی دوما نے نکولس کو اسطیفہ دینے پر مجبور کیا جس سے روسی عارضی حکومت کی تشکیل کی راہموار ہوئی جنگ جاری لکھنے کیلئے نئی حکومت کے عظم کے باوجود پیٹرو گریڈ سوویت برقرار رہا جس کی وجہ سے ایک ٹوٹی ہوئی طاقت متحرک اور وسیع الجھن کا باعث بنی فرنٹ لائنس پر سپاہی تیزی سے مایوس ہوتے گئے اور مزید لڑائی میں حصہ لینے کیلئے تیار نہیں تھے نکولس کے دستبردار ہونے کے بعد ولادی میر لینن جرمن حکومت کی مدد سے سولہ اپریل ایک ہزار نو سو سترہ کو سویٹزر لینڈ سے روس واپس آئے عوامی ادم اتمنان اور عارضی حکومت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لینن کی بالشویک پارٹی نے دشمنی کے فوری خاتمے کی وقالت کرتے ہوئے توجہ حاصل کی نومبر کا انقلاب تیزی سے جنگ بندی اور اس کے بعد جرمنی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کامیاب ہوا ابتدائی طور پر جرمن شرائط کو مسترد کرتے ہوئے بالشویک کو نے اس وقت پسپائی اختیار کی جب جرمن افواج نے یوکرین میں بلا مقابلہ پیش قدمی کی اس کے نتیجے میں تین مارچ ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو برسٹلٹوس کے معاہدے پر دستخت ہوئے جس میں روس نے وسی علاقے بشمول فنلینڈ اسٹونیا لٹویا دیوانا اور پولینڈ اور یوکرین کے کچھ حصے مرکزی طاقتوں کے حوالے کر دیئے روس کے تنازوں سے دستبرداری کے ساتھ رومانیا نے خود کو مشرقی محاذ پر الگ تھلگ پایا مئی ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں رومانیا نے مرکزی طاقتوں کے ساتھ بخارسٹ کے معاہدے پر دستخت کی بازابتہ طور پر دشمنی کا خاتمہ کیا جبکہ اس معاہدے نے آسٹریا ہنگری اور بلغاریا کو علاقائی رعائتیں اور تیل کے زخائر جرمنی کو لیز پر دینے کا پابند کیا اس نے رومانیا کے ساتھ بھی ساربیا کے اتحاد کو بھی تسلیم کیا ریاستہ متحدہ جبکہ اتحادیوں کو جنگی سامان فراہم کرنے والا ایک بڑا مد تھا اس نے ابتدائی طور پر ایک ہزار نو سو چودہ میں غیر جانبداری برقرار رکھی جس کی بڑی وجہ گھرے لو مخالفت تھی تاہم جرمن آبدوز کے حملے جس نے نہ صرف امریکی جانوں کا دعویٰ کیا بلکہ تجارت میں بھی خلل ڈالا عوامی جذبات کو تبدیل کر دیا چھے اپریل ایک ہزار نو سو سترہ کو کانگریس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو اتحادیوں کے ساتھ ایک وابستہ طاقت کے طور پر صف بندی کر دیا اس کے جواب میں ریاستہ متحدہ کی بہریہ نے گرینڈ فلیٹ کو تقویت دینے کے لیے ایک جنگی جہاز کا گروپ سکاپا فلو روانہ کیا اور قافلے کے ایسکارٹس فراہم کرنا شروع کر دیا شروع میں امریکی فوج کی تعداد تین لاکھ سے کم تھی بشمول نیشنل گارڈ یونٹ برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کے مقابلے میں جن کی تعداد بلترتیب چار اشاریا ایک اور آٹھ اشاریا تین ملین تھی ایک ہزار نو سو سترہ کے سیلیکٹیو سروس ایکٹ نے دو اشاریا آٹھ ملین مردوں کو بھرتی کرنے میں سہولت فراہم کی حالانکہ ایسی تعداد کو تربیت دینے اور اس سے لیس کرنے سے اہم لاجسٹک چیلنجز درپیش تھے جون ایک ہزار نو سو اٹھارہ تک امریکن ایکسپیڈیشنری فورسز کے چھ لاکھ سو سٹھ ہزار سے زیادہ ارکان کو فرانس پہنچایا گیا یہ تعداد نومبر کے آخر تک بیس لاکھ تک پہنچ گئے صدر ویلسن کا جنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ نہ صرف اس یقین سے ہوا کہ جرمنی کو شکست دی جانی چاہیے بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کی خواہش سے بھی کہ ریاست ہائی متحدہ نے جنگ کے بعد امن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے ویلسن نے اتحادیوں کی خواہش کے مطابق کو برطانوی آفرانسیسی یونٹوں میں زم کرنے کے بجائے ایک الگ فوجی قوت کے طور پر محفوظ رکھنے پر اسرار کیا اس موقف کی حمایت کمانڈر جنرل جان جے پرشن نے کی جنہوں نے ایک ہزار نو سو چودہ سے پہلے کی کھلی جنگ وکی حکمت عملیوں کی طرف واپسی کی وقالت کی اور امریکی فوجیوں کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اتحادی رہنماوں کے دباؤ کے باوجود پرشنگ اور ویلسن نے امریکی افواج کو اگلے مورشوں پر بھیجنے میں اس وقت تک تاخیر کی جب تک کہ وہ ازاد یونٹ کے طور پر کام نہ کر سکیں مجتہ ستمبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے آخر میں جارہیت کے دوران پہلی اہم امریکی شمولیت واقع ہوئی دسمبر ایک ہزار نو سو سولہ میں رابرٹ نیویل نے مغربی محاذ پر فرانسی سی فوجوں کے کمانڈر کے طور پر پیٹن کی جگہ لی اور ایک مشترکہ فرانکو برطانو آپریشن کے حصے کے طور پر شمپین نے موسم بہار کی کاروائی کا آغاز کیا نیویل نے زور دے کر کہا کہ اس کے بنیادی مقصد کہ مینڈیس ڈیمس پر قبضہ کرنا پندرہ ہزار سے زیادہ ہلاقتوں کی قیمت پر ایک اہم پیش رفت کا باعث بنے گا تاہم ناقص حفاظتی اقدامات کے نتیجے میں جرمن انٹیلیجنس فرانسی سی حکمت عملیوں اور نظام الوقات کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ تھی اس کے باوجود جب سولہ اپریل کو جارہیت کا آغاز ہوا تو فرانسی سیوں نے نئی قلابند ہنڈنبرگ لائن کا سامنا کرنے سے پہلے خاطرخواہ اتدائی کامیابیاں حاصل کی جو کہ انتہائی مضبوط ثابت ہوئی بڑھتی ہوئی ہلاقتوں کے باوجود نیویل نے سامنے والے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جس کے نتیجے میں پچیس اپریل تک تقریباً ایک لاکھ پینٹیس ہزار فرانسی سی ہلاقتیں ہن جن میں تیس ہزار ہلاقتیں بھی شامل تھی جن میں سے اکثریت پہلے دو دنوں میں ہوئی ارائیس پر بیک وقت برطانوی حملوں نے زیادہ کامیابی حاصل کی حالانکہ آخر کار ان کی اسٹریٹیجک اہمیت کم تھی پہلی بار آزادانہ طور پر کام کرتے ہوئے کینیڈین کور کی ویمی ریج کی گرفتاری کو بہت سے کینیڈین قومی شناخت بنانے میں ایک اہم لمحہ سمجھتے ہیں تاہم نیویل کی جارہیت کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور تین مائی کو اکیس او ڈویجن نے جو ورڈن کی لڑائیوں میں بہت زیادہ مصروف تھا مزید لڑائی میں مشغول ہونے کے احکامات سے انکار کر دیا جس سے فرانسیسی فوج کی بغاوتوں کو ہوا ملی کچھ ہی دنوں میں استعمائی بے ذابطگی چون ڈویجنوں میں پھیل گئی جس میں بیس سفر 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 سے زیادہ انحرافت تھے بنیادی طور پر پیادہ فوج تک محدود بد امنی غیر سیاسی مطالبات پر مرکوز تھی جیسے کہ خاندانوں کے لیے بہتر مالی امداد اور باقاعدہ چھٹی جسے نیویل نے کم کر دیا تھا مارچ اور اپریل 1917 میں غزہ کی پہلی اور دوسری لڑائیوں کے دوران جرمن اور عثمانی افواج نے مصری مہم جوئی کی پیش قدمی کو روک دیا جس کا آغاز اگست 1916 میں رومی کی لڑائی میں ہوا تھا تاہم اکتوبر کے آخر میں سینائی اور فلسطین مہم دوبارہ شروع ہوئی جس میں جنرل ایڈمنڈ ایل نبی کی کور ایکس ایکس آئی کور اور ڈیزرٹ ماؤنیٹڈ کور نے بیر شیبہ کی جنگ میں فتح حاصل کی چند ہفتوں بعد دو عثمانی فوجوں کو مغغر رج کی جنگ میں شکست ہوئی اور دسمبر کے آوائل تک یروشلم کی جنگ میں عثمانیوں کی ایک اور شکست کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا گیا اس وقت کے آس پاس فریدرک فریہر کریس وون کرسنٹسٹین کو آٹھویں فوج کے کمانڈر کے طور پر اپنے فرائض سے فارق کر دیا گیا جس کی جگہ جیوہد پاشا نے لیل اس کے فوراں بعد فلسطین میں عثمانی فوج کے کمانڈر ایرک وون فالکنہائن کو اوٹو لیمن وون سینڈرز نے تبدیل کر دیا ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے آوائل میں فرنٹ لائن کو بڑھا دیا گیا اور مارچ اور اپریل ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں برطانوی سلطنت کی افواج کے پہلے ٹرانس جارڈن اور دوسرے ٹرانس جارڈن حملوں کے بعد وادی آرڈن پر قبضہ کر لیا گیا اپریل اور نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے درمیان اتحادیوں نے اپنی فرنٹ لائن رائفل کی طاقت کو مضبوط کیا جبکہ جرمن طاقت میں نصف کمی واقع ہوئی دسمبر ایک ہزار نو سو سترہ میں مرکزی طاقتوں نے روس کے ساتھ ایک جنگ بندی پر دستخط کیے جس سے بڑی تعداد میں جرمن فوجیوں کو مغرب میں استعمال کے لیے ازاد کر دیا گیا جرمن کمک اور نئے امریکی فوجیوں کی آمد کے ساتھ جنگ کی قسمت کا فیصلہ مغربی محاص پر ہوگا اگرچہ مرکزی طاقتیں جانتی تھیں کہ وہ طویل جنگ نہیں جیت سکتے لیکن وہ حکمی فوری حملے کے امکانات کے بارے میں پر امید تھے لوڈ اینڈوف نے مغربی محاص پر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے حملے کے لیے آپریشن مائیکل کے کورڈ نام سے منصوبے بنائے یہ آپریشن اکیس مارچ ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو سنٹ کوئنٹن کے قریب برطانوی افواج پر حملے سے شروع ہوا جرمن افواج نے ساٹھ کلومیٹر سنتیس میل کی بےمثال پیش قدمی کی ابتدائی طور پر کامیاب جارہانہ کاروائی بلاخر بھاری لڑائی کی وجہ سے روک دی گئی ٹینکوں اور موٹراز توپ خانے کی کمی کے باعث جرمنوں نے اپنے فوائد کو مستحکم کرنے کے لیے جدوجہد کی بہتی ہوئی فاصلوں اور دشوار گزار خطوں کی وجہ سے سپلائی کے مسائل میں اضافہ ہو گیا تھا جو اکثر بھاری گولہ باری کی وجہ سے ناقابل عبور تھا اس کے بعد جرمنی نے شمالی انگلیش چینل کی بندرگاہوں کے خلاف آپریشن جارجک شروع کیا اگرچہ جرمنی نے محدود علاقائی فوائد حاصل کی لیکن اتحادی افواج اپنی پیش قدمی روکنے میں کامیاب ہو گئیں جنوب میں جرمن فوج نے بلوچر اور یارک آپریشنز کیے جو پیریس کی طرف وسی پیمانے پر آگے بڑھے پندرہ جولائی کو جرمنی نے ریمز کو گھیرنے کی کوشش میں آپریشن مارنے مارنے کی دوسری جنگ کا آغاز کیا تاہم نتیجے میں ہونے والے جوابی حملے جس نے آٹھ اگست کو ہنڈرڈ ڈیز جارہیت کا آغاز کیا جرمن حسلے میں نمائع گراوٹ کا باعث بنا ستمبر تک جرمنوں نے ہنڈنبرگ لائن کی طرف پسپائی اختیار کر لی تھی اتحادیوں نے شمال اور مرکز میں اس کی طرف نمائع پیش قدمی کی تھی جرمن جوابی حملوں کے باوجوب لائن کی اتحادی پوزیشنی اور چوکیاں گرتی رہیں صرف ستمبر کے اخری ہفتے میں صرف برطانوی مہم جوئی فورس بی ایف نے تیس ہزار چار سو اکتالیس قیدیوں کو پکلا چوبیس ستمبر کو جرمنی میں سپریم آرمی کمان نے برلن کے رہنماؤں کو مطلع کیا کہ جنگ بندی کی بات چیت ناگزیر ہو رہی ہے ہنڈنبرگ لائن پر اخری حملہ کے حملے سے شروع ہوا جس کا آغاز چھبیس ستمبر کو امریکی اور فرانسیسی فوجوں نے کیا تھا دو دن بعد اتحادی فوجوں بشمول بیلجیم فرانسیسی اور برطانوی افواج نے ایپر کے اردگرد حملے شروع کیے جبکہ برطانوی فورت اور فرانسیسی فرسٹ آرمی نے لائن کے بیچ میں سینٹ کوئنٹن پر حملہ کیا اگلے ہفتے تاون کرنے والی امریکی اور فرانسیسی اکائیوں نے بلینک مونٹ روج کی جنگ تیم ستائیس اکتوبر میں شیمپین میں ایک کامیابی حاصل کی جرمنوں کو کمانڈنگ کی بلندیوں سے ہٹا کر بیلجیم کی سرحد کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا آٹھ اکتوبر کو پہلی اور تیسری برطانوی فوجوں کے برطانوی اور ڈومینین فوجیوں نے کیمبرائی کی دوسری جنگ میں ہندنبرگ لائن کو چھے ادا اتحادی افواج نے پندرہ ستمبر کو دو اہم مقامات پر باردار حملہ شروع کیا ڈبرو پول اور دوجران جھیل کے قریب ڈبرو پول کی لڑائی میں سربیا اور فرانسیسی فوجوں نے نسبتاً کم جانی نقصان کے ساتھ تین دن کی طویل لڑائی کے بعد کامیابی حاصل کی جس نے محاذ میں ایک پیش رفت کی جو پہلی جنگ عظیم میں ایک نادر واقعہ ہے پیش رفت کے بعد اتحادی افواج نے جنگ شروع کی سربیا کی آزادی اور انتیس ستمبر تک سکوپ جے پہنچ گئے مجتا بلغاریا نے تیس ستمبر کو اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی پر دستخط کیے مرکزی طاقتوں کا خاتمہ تیزی سے ہوا انتیس ستمبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو بلغاریا نے سب سے پہلے ایک جنگ بندی پر دستخط کیے جسے سالونکہ کی جنگ بندی کے نام سے جانا جاتا ہے اسی دن جرمن شہنشاہ ویلہیم دوم نے بلغاریا کے زار فرڈین اینڈ اول کو ایک ٹیلیگرام میں اس صورت حال کو ظلط آمیز باسٹ سفر 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 سربوں نے فیصلہ کیا جنگ دری اصنا جرمن سپریم آرمی کمان نے قیسر ویلہیم ٹو اور امپیریل چانسلر کاؤنٹ جارج وون ہٹلنگ کو مطلع کیا کہ جرمنی کو درپیش فوجی صورتحال نا امید چوبیس اکتوبر کو اطالویوں نے ایک دھکا شروع کیا جس نے کیپوریٹو کی جنگ کے بعد کھوئے ہوئے علاقے کو تیزی سے بحال کیا اس حملے کا اختتام وٹورو وینیٹو کی جنگ میں ہوا جس نے آسٹو ہنگری کی فوج کو ایک موثر جنگیو قوت کے طور پر ختم کرنے کا اشارہ دیا اس حملے نے آسٹو ہنگری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو بھی متحرک کیا اکتوبر کے اخری ہفتے کے دوران بوڈا پیسٹ پراغ اور زگریب میں آزادی کے اعلانات کیے گئے 29 اکتوبر کو آسٹریا ہنری کے شاہی حکام نے اٹلی سے جنگ بندی کی درخواست کی لیکن اطالویوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ٹرین ٹو، یوڈین اور ٹریسٹ تک پہنچ گئے سٹرانگرہ نے تین نومبر کو جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے جنگ بندی کا ایک جھنڈا بھیجا جس پر پادوا کے قریب ویلا جیو سٹی میں دستخط کیے گئے تھے جسے ویلا جیو سٹی کا جنگ بندی کہا جاتا ہے شرائط پیرس میں اتحادی حکام کے ساتھ ترتیب دی گئیں اور آسٹریا کے کمانڈر سے بات چیت کی گئیں جس کے نتیجے میں آسٹریا اور ہنری نے ہیبس برگ کی بادشاہت کے خاتمے کے بعد الگ الگ ہتھیاروں پر دستخط کیے تھے اس کے بعد کے دنوں میں اطالوی فوج نے بیس ہزار سے زیادہ فوجیوں کے ساتھ انسبرک اور تمام ٹائرول پر قبضہ کر لیا تیس اکتوبر کو سلطنت اسمانیہ نے ہتھیار ڈالے اور مدروس کی جنگ بندی پر دستخط کر دیے جیسے جیسے فوجی حالات خراب ہوتے گئے اور قیسر پر اعتماد کم ہوتا گیا جرمنی ہتھیار ڈالنے کی طرف بڑھ گیا بارڈن کے شہزادہ میکسیملین نے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تین اکتوبر کو جرمنی کے چانسلر کی حیثیت سے نئی حکومت کی قیادت سمحل صدر ویلسن کے ساتھ مذاکرات فوری طور پر شروع ہوئے اس امید کے ساتھ کہ وہ برطانوی اور فرانسیسی کے مقابلے میں زیادہ سازگار شرائط تیش کریں گے ویلسن نے جرمن فوج پر آئینی بادشاہت اور پارلیمانی کنٹرول کا مطالبہ کیا ایک نو ایک آٹھ ایک نو ایک نو کا جرمن انقلاب اکتوبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے آخر میں شمالی جرمنی میں شروع ہوا جرمن بحریہ کے یونٹوں نے ایک آخری بڑے پیمانے پر آپریشن کے لیے ایک جنگ میں جانے سے انکار کر دیا جسے وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے جس سے بغاوت کو ہوا مل ملہوں کی بغاوت جو ویلہیم شیون اور کیل کی بہری بندرگاہوں میں پھوٹ پڑی تیزی سے پورے مرک میں پھیل گئی جس کے نتیجے میں نو نومبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کو ایک جمہوریہ کا اعلان ہوا اس کے فوراں بعد قیسر ویلہیم دوم نے دستبرداری اختیار کر لی جس کے نتیجے میں جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے جنگ کے بعد اہم جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں نے دنیا کو نئی شکل دی چار سلطنتیں جرمن آسٹرو ہنگری عثمانی اور روسی ابکھر گئیں جس کے نتیجے میں متعدد ازاد قوم وجود میں آئیں اور نئی قوم وجود میں آئیں اس جنگ کے نتیجے میں چار حکمران خاندانوں کا بھی خاتمہ ہوا روس میں رومانوف جرمنی میں ہوہنزولن آسٹریا ہنگری میں ہبسبرگ اور ترکی میں عثمانی تنازع کی تباہی بہت گہری تھی بیلجیم اور سربیا کو نمائی نقصان پہنچا جیسا کہ فرانس کو جس نے ایک اشاریہ چار ملین فوجیوں کو کھو دیا دیگر ہلاکتوں کی گنتی نہیں کی جرمنی اور روس بھی جنگ کی وجہ سے زندگیوں اور بنیادی دھانچے پر ہونے والے نقصانات سے شدید متاثر ہوئے پہلی جنگ عظیم کا باقاعدہ اختتام اٹھائیس جون ایک ہزار نو سو انیس کو ورسائی کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہوا ریاستہ متحدہ کی سینٹ نے اس معاہدے کی توسیق نہیں کی اور دو جولائی ایک ہزار نو سو اکیس کو ناکس اپورٹر ریزولیوشن پر دستخط ہونے تک امریکہ نے جنگ میں اپنی شمولیت کو بازابطہ طور پر ختم نہیں کیا برطانوی سلطنت کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ جنگ کی حالت مختلف تاریخوں پر ختم ہوئی دس جنوری ایک ہزار نو سو بیس کو جرمنی سولہ جولائی ایک ہزار نو سو بیس کو آسٹریہ نو اگست ایک ہزار نو سو بیس کو بلغاریا چھبیس جولائی ایک ہزار نو سو اکیس کو ہنگری ترکی چھے اگست ایک ہزار نو سو چوبیس کو اگرچہ ورسائی کے معاہدے پر دستخط کو کچھ لوگوں کے ذریعہ جنگ کا باقاعدہ خاتمہ سمجھا جاتا ہے بہت سے جنگی یادگاریں گیارہ نوامبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ کی جنگ بندی کو تنازہ کے حقیقی خاتمے کے طور پر تسلیم کرتی ہیں کیونکہ اس نے دشمنی کے خاتمے اور خدمات انجام دینے والے فوجیوں کی واپسی کی نشاندہ ہی کی تھی بیرون مرک پہلی جنگ عظیم کے بعد قومی حدود میں نمائع تبدیلیاں اور کئی سلطنتوں کی تحلیل دیکھی گئی پیرس امن کانفرنس نے مرکزی طاقتوں پر امن معاہدے مسلط کر دیئے بازابتہ طور پر جنگ کا خاتمہ کر دیا اٹھائیس جون ایک ہزار نو سو انیس کو ورسائی کے معاہدے پر دستخط ہوئے جرمنی کے ساتھ معاہدہ ہوا اور لیگ آف نیشنز قائم کی مرکزی طاقتوں کو آرٹیکل دو سو اکتیس کے تحت جن اور اس کے نتائج کی ذمہ داری کو تسلیم کرنا پڑا جسے اوار گلٹ کلاز کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے جرمنی میں ناراضگی اور تزلیل ہوئی سٹرانگر کو کئی جانشین ریاستوں میں تقسیم کیا گیا جن میں چکو سلواکیا، اٹلی، پولین رومانیا اور یوگو سلالیا شامل ہیں بڑی حد تک نسلی بنیادوں پر ہنگری نے اپنی آبادی اور علاقے کا ایک اہم حصہ کھو دیا جس کے نتیجے میں اس کے حجم اور آبادی میں خاطر خاکمی واقع ہوئی سابقہ روسی سلطنت نے بھی اہم علاقائی تبدیلیاں کی اپنی مغربی سرحد کا زیادہ تر حصہ کھو دیا کیونکہ نئی ازاد قومیں ابریں جیسے کہ اسٹونیا، فنلینڈ، لٹویا، لیوانا اور پولینڈ رومانیا نے بھی ساربیا پر کنٹرول حاصل کر کے اپنے علاقے کو بھی پھیلا دیا اور ٹرائینن کے معاہدوں نے ان علاقائی تبدیلیوں اور سٹرنگرے کی تقسیم کی تفصیلات بیان کی تاہم معاہدوں اور سرحدوں کی اثر نو ترتیب تنازہ کے بغیر نہیں تھی جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں ناراضگی اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر جرمنی اور ہنگری میں جہاں قابل ذکر آبادی نے خود کو نئی تشکیل شدہ ریاستوں میں رہتے ہوئے پایا پہلی جنگ عظیم کے بعد نئی قومی شناختوں کے ظہور اور سرحدوں کی تشکیل نو دیکھی خاص طور پر مشرقی یورپ اور مشرق وسطہ میں پولینڈ نے ایک سو تئیس سال بعد اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی ایک بار پھر خود مختار مرک بن گیا سربیا جنگ کے دوران اہم جانی نقصان اٹھانے کے بعد سربوں کروٹس اور سلووینس کی چکو سلواکیا ریاست بوہیمیا اور ہنری کے علاقوں کو ملا کر ایک نئی قوم کے طور پر اُبھرا رومانیا نے وسیطر رومانیا تشکیل دیا رومانیا بولنے والے لوگوں کو ایک ریاست کے تحت متحد کیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں گیلی پولی کی جنگ نے قومی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا یہ پہلا بڑا تنازہ تھا جہاں ان قوموں کے دستے آزادانہ طور پر لڑے نہ کہ صرف برطانوی ولی اہد کی ریایہ کے طور پر یہ واقعہ ان کی تاریخوں میں ایک اہم لمحہ کا نشان بنا جس کے نتیجے میں ازاد قومی شناخت قائم ہوئی انزاک بے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ آرمی کور انزیک کی یاد میں اس اہم لمحے کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے جنگ کے بعد یونان نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترق قوم پرستوں کے ساتھ تنازہ شروع کر دیا جس کے نتیجے میں لوزان کے معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان آبادی کا نمائع تبادلہ ہوا اس دور میں یونانی نسل کشی بھی ہوئی جس کے دوران کئی لاکھ یونانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے یونان اور ترق قوم پرستوں کے درمیان جنگ نے دونوں ممالک کے لیے گہرے نتائج مرتب کیے اور ان کے آبادیاتی منظرنامے کو نئی شکل دی پہلی جنگ عظیم کی ہلاکتیں حیران کن تھی جس کے فوجی اہلکاروں اور عام شہریوں دونوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے جنگ کے دوران متحرک ہونے والے ساٹھ ملین یورپی فوجی اہلکاروں میں سے تقریباً اسی لاکھ مارے گئے سات ملین مستقل طور پر معذور ہو گئے اور پندرہ ملین شدید زخمی ہوئے انفرادی ممالک کی تعداد بہت زیادہ تھی جرمنی نے اپنی فعال مرد آبادی کا پندرہ اشاریہ ایک فیصد سٹرانگر میں سترہ اشاریہ ایک فیصد اور فرانس نے دس اشاریہ پانچ فیصد کو کھو دیا مثال کے طور پر فرانس نے سات اشاریہ آٹھ ملین مردوں کو متحرک کیا جس کے نتیجے میں ایک اشاریہ چار ملین امبات اور تین اشاریہ دو ملین زخمی ہوئے زخمیوں میں سے تقریباً پندرہ ہزار کو چہرے پر خوفناک زخم آئے جو سماجی بدنامی اور پسماندگی کا باعث بنتے ہیں اور انہیں اگیویلز کی سیز ٹوٹے ہوئے چہرے کا نام دیا جاتا ہے جرمنی میں شہریوں کی امواد بھی امن کے وقت کے مقابلے میں نمائیہ طور پر زیادہ تھی جس کی بڑی وجہ خوراک کی کمی اور غزائی قلت تھی جس نے بیماریوں کے خلاف مضاحمت کو کمزور کر دیا جنگ کے دوران مسلط کردانا کا بندی نے صرف لبنان میں ہی تقریباً ایک لاکھ امواد کے ساتھ بھوک سے متعلقہ امواد میں حصہ لیا جنگ کے وقت کے افرات افریقے حالات نے بیماریوں کے پھیلاؤں میں بھی سہولت فراہم کی لاز سے پیدا ہونے والی وبائی بیماری ٹافس اور ہسپانوی فلو نے فوجی اہلکاروں اور عام شہریوں دونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا خاص طور پر ہسپانوی فلو نے دنیا بھر میں اندازنہ سترہ ملین سے پچیس ملین افراد کو ہلاک کیا جن میں یورپی اور امریکی آبادیوں میں نمائع تعداد دی مزید براں ایک ہزار نو سو پندرہ اور ایک ہزار نو سو چھبیس کے درمیان تقریباً پچاس لاکھ لوگ انسی فلائٹس لیترجکہ کی وبا سے متاثر ہوئے جنگ کی ہولناکیوں سے جانوروں کو بھی نہیں بخشا گیا تقریباً اسی لاکھ گھوڑے جن میں گھوڑے گدھے اور خچر شامل ہیں تنازہ کے دوران ہلاک ہو گئے بنیادی طور پر ان انتہائی حالات کی وجہ سے جن کا انہیں نشانہ بنایا گیا اس لیے پہلی جنگ عظیم کا نقصان انسانی ہلاکتوں سے کہیں زیادہ بڑھ گیا جس سے معاشروں اور ماحولیاتی نظام پر گہرا اثر پڑا پہلی جنگ عظیم کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جنگ کے سابقہ اصولوں سے ایک اہم رخصتی کی نمائندگی کرتا ہے جرمن فوج ایک ہزار نو سو پندرہ میں پرسکی دوسری جنگ کے دوران کلورین گیس کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے والی پہلی فوج یہ ترقی جرمن سائنس دانوں کی کوششوں سے ہوئی خاص طور پر فریٹس ہیبر جنہوں نے کیمیکلز کو ہتھیار بنانے کے طریقے وضع کیے تھے کیمیائی ہتھیاروں کا مقصد دشمن کے فوجیوں کو مضبوطی سے ہٹانا تھا روایتی ہتھیاروں کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے بجائے ان کی تکمیل کرنا تھا تاہم ان کی تیناتی کے تباکن اثرات تھے جس کے نتیجے میں تقریباً ایک اشاریہ تین ملین ہلاکتیں ہوئیں جن میں تقریباً نوے ہزار ہلاکتیں ہوں تمام بڑے جنگجو نے اس تنازے میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے مثال کے طور پر برطانوی افواج کو ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ چھاسی ہزار کیمیائی ہتھیاروں کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا بنیادی طور پر ایک ہزار نو سو سترہ میں جرمنوں کی طرف سے متعرف کرائی گئے مسٹرڈ گیس کی وجہ سے ایک تہائی تک امریکی ہلاکتیں کیمیائی ہتھیاروں کی وجہ سے ہوئیں جبکہ روسی فوج نے مبینہ طور پر پانچ سو سفر 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 کے قریب کیمیائی ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہلاکتیں پہلی جنگ عظیم کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال نے قائم کردہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی بشمول ایک ہزار آٹھ سو نینانوے کے ہیگ ڈیکلیریشن کنسرن نصفہ ایک سٹنگ گیسز اور ایک ہزار نو سو سات کے ہیگ کنونشن آن لینڈ وارفیر جن دونوں میں واضح طور پر ان کے استعمال پر پابندی تھی ان پابندیوں کے باوجود تنازع کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے وسی پیمانے پر استعمال نے فوجیوں اور شہریوں کو یکسا طور پر تجربہ کرنے والے مسائد اور تباہی میں حصہ لیا پہلی جنگ عظیم کے اخری سالوں میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے کیے جانے والے مظالم بشمول آرمینیائی آشوری اور یونانی آبادیوں کی نسل کشی کو نسل کشی کے طور پر بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے آرمینیائی نسل کشی میں خاص طور پر سلطنت کے مشرقی صوبوں میں آرمینیائی آبادی کا بڑے پیمانے پر جلاوتنی پھانسی اور منظم قتل عام شامل تھا عثمانیوں نے مزید تباہی کا جواز پیش کرنے کیلئے مختلف بہانوں کا استعمال کیا بشمول مبینہ آرمینیائی مضاہمت ایک ہزار نو سو پندرہ کے تحصیل قانون نے آرمینیائی باشندوں کو ملک بدر کرنے کی اجازت دی جس سے جان بوجھ کر بہت سے لوگوں کو زبردستی مارچ اور عثمانی افواج کے حملوں کے ذریعے موت کا سامنا کرنا پڑا اندازے بتاتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران تقریباً ایک اشاریہ پانچ ملین آرمینیائی ہلاک ہوئے زبردست تاریخی شواہد کے باوجود ترک حکومت نسل کشی کی تردید کرتی ہے اور ہلاکتوں کی وجہ بین النسلی لڑائی کہتے اب بیماری جیسی دیگر وجوہات کو قرار دیتی اسی طرح کے مظالم دوسرے نسلی گروہوں پر بھی کیے گئے بشمول آشوری اور یونانی سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی پالیسی کے حصے کے طور پر ایک ہزار نو سو پندرہ اور ایک ہزار نو سو بائیس کے درمیان لاکھوں کی تعداد میں آشوری عیسائی اور اناتولیہ سلیش پونٹک یونانی مارے گئے جو ان کی آبادی کا اہم حصت اگرچہ ان نسل کشیوں سے انکار کچھ حلقوں میں برقرار ہے لیکن مورخین اور علماء کے درمیان زبردست اتفاق رائے ان واقعات کو نسلی تطہیر اور سلطنت عثمانیہ کی جانب سے جان بوجھ کر کی گئی نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کی حمایت کرتا ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران تقریباً اسی لاکھ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں جنگی قیدی پاک کیمپوں میں رکھا گیا تنازہ میں شامل تمام اقوام نے ہیگ کنونشنز پر عمل کرنے کا اہد کیا جس میں جنگی قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کے اصول بیان کیے گئے تھے نتیجے کے طور پر پاؤس کی بقا کی شرع عام طور پر اگلے مورچوں پر لڑنے والوں سے زیادہ تھی جنگی قیدی بننے والے فوجیوں کی تعداد تنازہ میں شامل مختلف قوموں میں مختلف تھی مثال کے طور پر تقریباً پچیس اکتیس اور روسی نقصانات کو قیدی بننے کی وجہ قرار دیا گیا جبکہ اسٹرانگر کے لیے یہ تقریباً بتیس فیصد اٹلی چھبیس فیصد فرانس بارہ فیصد جرمنی نو فیصد اور برطانیہ سات فیصد تھا صرف روس نے دو اشاریہ پانچ سے تین اشاریہ پانچ ملین فوجیوں کو قیدی کے طور پر کھو دیا مجموعی طور پر اتحادی فوجوں کے تقریباً ایک اشاریہ چار ملین فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا روس کو چھوڑ کر دوسری طرف مرکزی طاقتوں کے تقریباً تین اشاریہ تین ملین فوجی قیدی بن گئے جن کی اکثریت نے روسی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج کی کل تعداد تقریباً چار کروڑ انتس لاکھ اٹھائیس ہزار تھی جبکہ مرکزی اہلکاروں کی تعداد تقریباً دو کروڑ باون لاکھ اٹھائیس ہزار تھا ابتدائی طور پر برطانوی فوجی رزاکار تھے لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی بھرتی عام ہوتی گئی گھر واپس آنے پر زندہ بچ جانے والے سابق فوجیوں کو اکثر اپنے جنگی تجربات کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے جو اس طرح کے حالات سے نہیں گزرے تھے مجتہ انہوں نے سابق فوجیوں کی انجمنے یا لیجنس تشکیل دیں ایک ایسی لگہ فراہم کی جہاں وہ اپنے تجربات آپس میں بانٹ سکیں اگرچہ لائبریری آف کانگریس ویٹرنز ہسٹری پروجیکٹ جیسے اقدامات کے ذریعے جمع کیے گئے امریکی سابق فوجیوں کے ذاتی اکاؤنٹس کی صرف ایک چھوٹی تعداد ہے یہ اکاؤنٹس جنگ کے دوران فوجیوں کے انفرادی تجربات کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے دوران زیادہ تر یورپی ممالک میں بھرتی ایک عام رواج تھا تاہم اس نے انگریزی بولنے والی قوموں میں خاص طور پر اقلیتی نسلوں میں تنازہ کھڑا کر دیا آئیلینڈ کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں آئرش کیتھولک اور کینیڈا میں فرانسیسی کیتھولک خاص طور پر بھرتی کے خلاف مزاہم تھے ریاستہ متحدہ میں بھرتی کا آغاز ایک ہزار نو سو سترہ میں ہوا اور اسے عام طور پر پذیرائی ملی حالانکہ الگ تھلگ دہی علاقوں میں اپوزیشن کی جیبیں موجود انتظامیہ نے فوجی افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر رضاکارانہ بھرتی کے بجائے بھرتی پر انحسار کرنے کا انتخاب کیا خاص طور پر جنگ کے پہلے چھے ہفتوں میں ابتدائی دس لاکھ حدف میں سے صرف تہتر ہزار رضاکاروں کے اندراج کے بعد ملٹری اتاشیوں اور جنگی نامانگاروں نے پہلی جنگ عظیم میں اہم کردار ادا کیا جنگ کے دوران قریب سے مشاہدہ کیا اور رپورٹنگ کی انہوں نے تنازہ میں شامل ہر بڑی طاقت کا خیر مقدم کیا اور اکثر زمینی اور بحری افواج دونوں کے اندر موجود پوزیشنوں سے بصیرت اور خود معلومات فراہم کی ان کی رپورٹوں میں جنگ کے واقعات کے بارے میں قیمتی نقطہ نظر پیش کیے گئے جو جدید ایمبیڈ پوزیشنوں کے مترادف ہیں جو ان کی متعلقہ قوموں کو اہم معلومات فراہم کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے گہرے معاشی اثرات تھے میکرو اور مایکرو اکنامک دونوں طرح کے تنازات میں شامل ممالک پر بہت سے مردوں کے فرنٹ لائنز پر جانے نے خاندانوں کو تبدیل کر دیا خواتین تیزی سے افرادی قوت میں داخل ہو رہی ہیں تاکہ مرد کارکنوں کے خلا کو پر کر سکیں لیبر ڈائنامکس میں اس اہم تبدیلی نے مختلف ممالک میں خواتین کے ووٹنگ کے حقوق کے لیے جدوجہد میں مدد کی حکومتوں نے بھی جی ڈی پی میں اپنے حصے میں نمائع اضافہ دیکھا جرمنی اور فرانس جیسے ممالک میں عداد و شمار پچاس قیصد سے تجاوز کر گئے اور برطانیہ میں تقریباً اس سطح تک پہنچ گئے جنگ کے وقت کے اخراجات کی مالی اعانت کے لیے قوموں نے مختلف اقدامات کا سہارا لیا جن میں سرمایہ کاری میں نقد رقم بھاری قرضہ لینا اور تیس شامل تھا جسے عام طور پر اجنگی جرم کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے جرمنی اور اس کے اتحادیوں پر جنگ کے نقصانات کی ذمہ داری آئید کی تھی اس شک نے معافضے کی قانونی بنیاد کے طور پر کام کیا حالانکہ اصل رقم ایک سو بکتیس بلین سونے کے نشانات پر رکھی گئی تھی غیر حقیقی تھی ایک ہزار نو سو بکتیس تک عظیم قصاد بازاری کے درمیان معافضے کی ادائیگیاں معطل کر دی گئیں اور ایڈولف ہٹلر کے اروج کے ساتھ جرمنی نے اپنی ذمہ داریاں منسوخ کر دیں معاشی اثرات ٹکنیکی ترقی تک پھیلے جیسے کہ خواتین کے زیورات کے ایک ٹکڑے سے کلائی کی گھڑی کا ارتقاء جے بھی گھڑی کی جگہ لے کر روز مرہ کی عملی شتر ترینچ گھڑیاں خاص طور پر فوجی استعمال کے لیے بنائی گئی تھی جو جنگ کے وقت کی ضروریات کی اکاسی کرتی تھی مزید براں ریڈیو کی ترقی کے لیے فوجی فنڈنگ نے جنگ کے بعد کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا پہلی جنگ عظیم نے مختلف گروہوں اور قوموں کی طرف سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا بلقان میں اینٹی جیسی شخصیات کی قیادت میں یوگویسلو قوم پرستوں نے آسٹریا ہنگری سے آزادی حاصل کرنے اور ایک ازاد یوگو سلاویہ کے قیام کے موقع کے طور پر جنگ کی حمایت کی مشرق وستی میں عرب بغاوت نے عثمانی حکمرانی سے آزادی حاصل کرنے اور ایک پین عرب ریاست بنانے کی کوشش کی مشرقی افریقہ میں ایتھوپیا کے آیاسو پنجم نے ابتدائی طور پر مرکزی طاقتوں کی طرف جھکاؤ رکھا لیکن بازابتہ طور پر تنازہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا تختہ اولٹ دیا گیا کچھ سوشلسٹ پارٹیوں نے ابتداء میں جنگ کی حمایت کی لیکن یورپی سوشلسٹ قومی خطوط پر تقسیم ہو گئے بہت سے بلاخر اپنے اپنے ممالک کی مداخلت کی حمایت کرتے رہے جنگ کے پھیلنے سے اطالوی قوم پرستی کو بھڑکایا گیا اور گیبریل ڈی اینونازیو جیسی شخصیات نے اطالوی بیراروی کو فروغ دینے اور مداخلت کی حمایت کرنے میں اہم کردار ادا کیا اطالوی سوشلسٹ اس معاملے پر منقسم ہو گئے کچھ لوگوں نے جیسے بینیٹو مسولینی شروع میں جنگ کی حمایت کر رہے تھے اس سے پہلے کے عسکریت پسند مخالف مظاہروں کے نتیجے میں ہلاکتیں ہونے مسولینی کا قوم پرست موقف بلاخر فاس کی اطالوی دی کوم بیٹی امین ٹو کی تشکیل کا باعث بنا جس نے فاشزم کی بنیاد رکھی پہلی جنگ عظیم نے فوجیوں ان کے خاندانوں اور تنازوں کے دونوں اطراف کے زخمیوں کی مدد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی اہم کورششوں کو فروغ دیا جرمنی میں نیل مین جیسی مثالوں نے فنڈس اکٹھا کرنے کے لیے نیچلی سطح پر اقدامات کا مظاہرہ کیا برطانوی سلطنت کے دوران متعدد محب وطن فنڈس قائم کیے گئے جیسے برطانیہ میں رائل پیٹریاتک فنڈ کارپوریشن کینیڈین پیٹریاتک فنڈ اور آسٹریلیا میں کوئنس لینڈ پیٹریاتک فنڈ ایک ہزار نو سو انیس تک صرف نیوزی لینڈ کے پاس نو سو تیراسی محب وطن فنڈس تھے تاہم اوور لیپنگ فضول خرچی اور بیجا فنڈس کی تنقید اگلی عالمی جنگ کے آغاز میں اصلاحات کا باعث بنی اس کے باوجود کچھ فنڈس برقرار رہے دو ہزار دو تک نیوزی لینڈ میں گیارہ اب بھی کام کر رہے پہلی جنگ عظیم کی مخالفت کو کئی ممالک میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا وہ افراد جنہوں نے تنازہ کے خلاف بات کی جیسے کہ امریکہ میں یوجین ڈیبس اور برطانیہ میں برٹرین رسول کو جیل بھیز دیا گیا امریکہ میں ایک ہزار نو سو سترہ کے جاسوسی ایکٹ اور ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے سیڈیشن ایکٹ میں فوجی بھرتیوں آ کسی بھی بیان کو بے وفا سمجھے جانے کی مخالفت کو جرم قرار دیا جس کے نتیجے میں پوسٹل سمسر کے ذریعے تنقیدی اشاعتوں کو گردش سے ہٹا دیا گیا بہت سے لوگوں کو غیر محب وطن خیالات کا اظہار کرنے پر طویل قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا کچھ قوم پرستوں نے مداخلت کی مخالفت کی خاص طور پر ان ریاستوں میں جن کے وہ مخالف تھے آئرلین میں اکثریت کے جنگ میں حصہ لینے کے لیے ابتدائی طور پر رضا مندی کے باوجود ترقی آفتہ آئرش قوم پرستوں کی ایک اقلیت نے خاص طور پر ہمرول کے بہران کے دوران شمولیت کی سختی سے مخالفت کی ایک ہزار نو سو سولہ کے اسٹر کے عروج اور اس کے بعد کے واقعات نے آئرلین میں جنگ کی مخالفت کو بڑھا دیا جس کے نتیجے میں ایک ہزار نو سو اٹھارہ کے کنٹرپشن کرائیسز کا آغاز ہوا بازمیر اعتراض کرنے والوں نے دونوں سوشلسٹ اور مذہبی لڑنے سے انکار کر دیا قید اور دیگر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا صرف برطانیہ میں تقریباً سولہ ہزار افراد نے بازمیر اعتراض کرنے والے کا درجہ حاصل کیا قید تنہائی اور سخت خوراک سمیت کئی سالوں تک جیل کاتی جنگ کے بعد بھی نوکریوں کے اشتہارات میں بازمیر اعتراض کرنے والوں کے خلاف امتیازی سلوک برقرار رہا بالشوئکوں اور انتشار پسندوں کی قیادت میں جنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے پیٹرو گریڈ اور میلان جیسے شہروں میں ہوئے ان مظاہروں نے حکومتوں کے اختیار کو چیلنج کیا اور اہم بہرانوں کا باعث بنے جیسا کہ روسی عارضی حکومت کو سامنا کرنا پڑا میلان میں انقلابیوں اور اطالوی فوج کے درمیان پر تشدد جھڑپیں ہوئیں جس کے نتیجے میں متعدد حلاقتیں اور گرفتاریاں ہوں پہلی جنگ عظیم نے فوجی ٹکنالوجی اور حکمت عملی میں ایک اہم تبدیلی دیکھی ابتدائی طور پر یہ بیس و صدی کی ٹکنالوجی اور انیس و صدی کی فرسودہ حکمت عملیوں کے درمیان تصادم کے طور پر شروع ہوا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا تاہم ایک ہزار نو سو سترہ کے آخر تک بڑی فوجوں نے جدید ہتھیاروں اور مواصلاتی نظام کو جدید اور اپنا لیا تھا نئی ٹکنالوجی جیسے ٹیلی فون وائرلس کمیونکیشن بکتر بند کاریں ٹینک بشمول لٹل والی جیسے پروٹو ٹائپس اور ہوای جہازوں نے جنگ میں انقلاب برپا کر دیا ہوای جہاز نے متعدد کردار ادا کیے ابتدائی طور پر جاسوسی اور زمینی حملے کے لیے استعمال کیے گئے لیکن بعد میں لڑاکہ تیاروں اور اسٹریٹیجک بمباروں میں تیار ہوئے دشمن کے فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیارہ شکن بندوقیں بھی تیار کی گئیں ٹوپ خانے میں بھی انقلاب آیا ایک ہزار نو سو چودہ میں ٹوپوں کو فرنٹ لائن میں رکھا گیا تھا اور اہداف پر برا راست فائرنگ کی گئی تھی لیکن ایک ہزار نو سو سترہ تک بلواسطہ فائر آم ہو گیا جس میں اسپٹنگ اور رینج کرنے کی نئی تکنیکوں کے ذریعے سہولت فراہم کی گئی بشمول ہوائی جہاز اور فیلڈ ٹیلی فون کا استعمال ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کی ترقی نے زمینی جنگ کو تبدیل کر دیا پیدل فوج کو تحفظ فراہم کیا اور خندق کی جنگ میں کامیابیاں حاصل کی دونوں فریقوں نے ان نئے بکتر بند اساسوں کو میدان جنگ میں اسٹریٹیجک فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا پہلی بار تیارہ بردار بحری جہاز کے استعمال کے ساتھ بحری جنگ میں بھی اختراعات دیکھنے میں آئے ایچ ایم ایس فیریس نے ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں زیپلن ہینگرز کو تباہ کرنے کے لیے ایک چھاپے میں ساپویٹ کیملز کا آغاز کیا جو بحری ہوا بازی میں ایک اہم سنگ میل ہے مجموعی طور پر پہلی جنگ عظیم نے فوجی تکنالوجی اور حکمت عملی میں تیزی سے ارتقاء کا مشاہدہ کیا جس نے جدید جنگ کی بنیاد رکھی پہلی جنگ عظیم کے دوران سفارتکاری نے میدان جنگ سے باہر ایک اہم کردار ادا کیا جس میں اقوام کے درمیان غیر فوجی تعاملات کی ایک رینج شامل تھی جس کا مقصد رائے آمہ کی تشکیل جنگی اہداف کا تائین اور اتحاد کو محفوظ بنانا تھا دونوں طرف کی حکومتیں وسی پیمانے پر پروپیگنڈا مہموں میں مصروف ہیں مختلف میڈیا چینلز کا استعمال کرتے ہوئے اندرون اور بیرون نوک رائے آمہ کو متاثر کر رہی ہے یہ کوششیں حوصلے کو برقرار رکھنے اور جنگی کوششوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی مزید برا جنگ کے اہداف کو متعین کرنے اور نئے سرے سے متعین کرنے کا ایک مسلسل عمل جاری تھا جبکہ تنازہ طول پکڑتا گیا اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا گیا وسائل کو اکٹھا کرنے اور عوامی حمایت کو برقرار رکھنے کے لیے جنگی مقاصد کی وضاحت بہت ضروری تھی سفارتی کوششوں نے اتحاد کی تعمیر پر بھی توجہ مرکوز کی کیونکہ اقوام نے علاقائی ترغیبات اجنگ کے بعد کے فوائد کی پیشکش کر کے غیر جانبدار ممالک کو اپنے اتحاد میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی مزید برا اتحادیوں اور بغاوت کو فروغ دے کر مخالف اتحاد کی ہم اہنگی کو کمزور کرنا تھا غیر جانبدار اقوام ایک فریق دوسرے کی طرف سے پیش کی جانے والی متعدد امن تجاویز کے باوجود کسی نے بھی خاطرخوا پیش رفت نہیں کی کیونکہ جاری تنازہ کے درمیان امن کے لیے حالات ناگوار رہے مجموعی طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران سفارتکاری ایک کثیر جہتی کوشش تھی جس نے تنازہ کے دورانیے عالمی سطح پر پیچیدہ حربیں شامل تھے پہلی جنگ عظیم کی وراست عالمی یادداشت میں گہرائی سے پیوست ہے جس کی یادگاروں یادگاروں اور ثقافتی تاثرات کی ایک بڑی تعداد کے ذریعے منائی جاتی ہے یادگاریں گاؤں کی یادگاروں سے لے کر عظیم الشان قومی دھانچے تک تنازہ کے دوران برداشت کی گئے قربانیوں اور نقصان کی پرجوش یاددہانی کے طور پر کام کرتی ہے کامن ویلتھ وار گریوز کمیشن اور امریکن بیٹل مونو منٹس کمیشن جیسی تنظیم رسمی قبرستانوں اور یادگاروں کی نگرانی کرتی ہے جس سے گرنے والوں کی باوقار یادگاری یقینی ہوتی ہے جان میک کرری کی انفلیڈرز فیلڈز جیسی پرجوش عدبی تصانیف جنگ کے نقصانات کو اُبھارتی رہتی ہے اور سابق فوجیوں کے اعزاز میں ہونے والی تقریبات میں پڑی جاتی ہے کینساس سٹی میسوری میں نیشنل ورڈ وار آئی میوزیم اور میموریل جیسے ادارے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے خدمات انجام دی اکاسی اور تعلیم کے لیے جگہیں فراہم کی حکومتیں بشمول برطانیہ جنگ کی یاد منانے یادگاری اقدامات اور عوامی بیداری کی مہموں کو فروغ دینے کے لیے اہم وسائل مختص کرتی ہیں مفاہمت کے علامتی اشاروں میں سابقہ دشمن ممالک کے رہنما دونوں طرف کے فوجیوں کی مشترکہ قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے مشترکہ یادگاری تقریبات میں شرکت کرتے ہیں ان اجتماعی کوششوں کے ذریعے پہلی جنگ عظیم کی یادیں تنازات کے پائدار اثرات اور خدمت کرنے والوں کو عزت دینے کی اہمیت کے ثبوت کے طور پر برقرار رہتی ہے پہلی جنگ عظیم کی تاریخ نویسی جدید جنگ کے گہرے مانی اور پائدار نتائج کو سمجھنی کے لیے جاری کوششوں کی اککاسی کرتی ہے اس کے آغاز سے لے کر آج تک علماء ایک تنازہ کی پیچتگیوں سے نبردازمہ ہے جن میں اکثر واضح ہیرو اور ولن کی کمی ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے اچھے بمقابلہ برائی کے بیانیے کے برقس پہلی جنگ عظیم کو اکثر غلط وجوہات کی بنا پر لڑی گئے غلط جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس سے اس کی فضول خرچی قیادت کی غلطیوں اور سپاہیوں کی بے گناہی کی موضوعاتی کھوج کا اشارہ ملتا ہے پھر بھی ان آسانیوں کے نیچے تاریخی تحقیقات کی ایک گہری پیچیدہ ٹیپسٹری ہے اکیس سو صدی میں ایک ثقافتی مور نے پہلی جنگ عظیم کے مطالعہ کو پھر سے تقویت بخشی ہے جس نے علماء کو فوجی قبضے سیاسی بنیاد پرستی نسل، طب، جنس اور دماغی صحت سے متعلق نئے سوالات دریافت کرنے پر اکسایا ہے جنگ کی ابتدہ اتحادیوں کی فتح کی وجوہات آلہ جانی نقصان کی شرعہ کیلئے جرنیلوں کا احتساب خندق کی جنگ میں فوجیوں کے تجربات اور جنگی کوششوں کی طرف شہری آبادی کا رویہ جیسے بنیادی مسائل پر بحثن جاری رہتی ہیں دری اصنا تصادم کی جسمانی باقیات موجودہ کی شکل دے رہی ہیں کیونکہ ناپھٹنے والے ہتھیار اور میدان جنگ کی خطرناک باقیات ورڈن اور سومے جیسے علاقوں میں جاری خطرات کا باعث ان خطرات کا استقامت پہلی جنگ عظیم کی پائے دار وراست کی نشاندے ہی کرتا ہے اس کی تاریخی اہمیت اور ان مناظر پر اس کے ٹھوس اثرات دونوں میں جہاں یہ لڑی گئی تھی